تو یہ سرکٹ کا لیکچر نمبر ٹو آپ کا ہوگا اس میں سب سے پہلے ہم کرنٹ فلو میتھر پڑھیں گے اور اس میں میں نے ایک سرکٹ آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے جس میں فور ریزسٹر لگے ہیں ون ون ہوں کے اور دو پوائنٹس اے اور بی کے درمیان میں آپ لوگوں نے آر ایکیوینٹ کلکولیٹ کرنے گی اس میں کرنٹ فلو میتھر میں جس طرح کل بھی میں نے بتایا تھا یہاں سے کرنٹ کا فلو بناؤنا اور اب میں نے بتایا تھا جہاں سے کرنٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ برانچ آپس میں پیرل میں آ جاتی اس پوست کرے یہاں سے کرنٹ آئی آ رہا تھا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس صرف کرنٹ آئی ون گیا اس صرف کرنٹ آئی ٹو اب کیا ہو رہا ہے یہ جو کرنٹ آئی ون ہے اس ریزسٹر میں بھی آئی ون گزر رہے اسوں نے بھی آئی!!ижم wait خلصہ موڑا وہ سیریز بھائی کہ انصال米 будут passora مceksا اور یہ والی برانچ اور یہ والی برانچ psychiatrist آپ اس کے پیرل میں سوال ہوگی اگر اس سرکٹ کو سنپل سے بنا دوں اس کی next فارم ، llamas امروز ہے اس میں یہ پوائنٹ اے ہو جائے گا کہ یہ پوائنٹ بی ہے میں نے کہہ بولا ہے کہ یہ دون آپس میں سیریز میں ون ون اہم تو اہم بن گیا اور یہ دو آپس میں سیریز میں تھا یہ بھی ٹو اہم ہو گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب اس ڈائیگرام کو آپ لوگ نے تھوڑا سیرہ کر کے بنا دیا اب آگے تو آسان ہے کہ یہ والی برانچ اور یہ والی برانچ تو آپس میں یہاں سے میں سمجھ آ گیا تھا کہ آپ اس میں پیرل میں ہوں گی اگر یہ پیرل میں ہے تو ہم اس کو لکھ سکتا ہے ہم اوپر کہہ لکھیں کہ پورڈکٹ اوور سن پورڈکٹ اوور سن یہ دو کے لئے آپ کو روڑی آر ہے کہ یہ کتنا ہو جائے گا فور بائی فور تو اس کانسر آپ لوگ پاس وان رہن کی کو روڑے یہ بڑا بیسک سا سرکٹ ایک میں نے لیے اسی طرح کی کوئی سرکٹ آپ لوگ کو ہومورگ کی لکے میں دیتا ہوں آپ اس کو خود سول کی جائے گا اس طرح کی سرکٹ اپنے پاس بنا لیں کہ اس کو اس کریں یہ آپ کے پاس ایک سرکٹ ہے اس میں تھوڑے ریزیسٹر ہم زیادہ لگا دیتا ہوں اس میں یہ پوائنٹ اے ہو گیا یہ پوائنٹ بی ہو گیا ریزیسٹر آپ جو ہے وہ سارے ہون اہم کے لگا گیا یہ بھی ہون اہم اہم انٹسوڑ یعنی جتنے بھی ریزیسٹر ہیں آپ لوگوں نے سارے ریزیسٹر ہیں وہ ہون اہم کی کنیک کرنے اور اس کے درمیان میں بھی آپ لوگوں نے یہاں پر ایک ریزیسٹر لگا جگا یہ ریزیسٹر بھی آپ کا ہون اہم کا بنے گا تو یہ آپ کو ہون ورکہ آپ لوگوں نے میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں یہاں سب کرنٹ کا فلو بنائیں گے اس کو ہنڈ پر صور کریں گے تو یہاں سے کرنٹ تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگا یہ تینوں برانچت آپ سے پہلے میں سال ہوں گی اس والے کو اور اس والے کو بینیشیڈنا پہلے اس سارے کو سالو کر کے اس سارے کو کیسے سالو کرنا ہے اس سنہ فرق سے یہ تھا کہ اس میں دو برانچت بنی تھی ہیں کیونکہ یہ اور یہ والی تھی اس میں یہ والی بھی اسی طرح ہی ہے یہ والی بھی اسی طرح بلکل سالو ہوگی اور اس میں ایک تیسری برانچ بھی اس شگہ پر درمیان میں ایڈ ہو جائے گی کتنے ہو میں ایڈ ہوگی ون ہوں تو پہلے اس سارے کو آپ لوگوں نے اسی میتھر سے سالو کر لینا ہے یہ سالو ہو جائے گا جب یہ سالو ہو گیا تو اس کے جگہ پر ایک سنگل ریزسٹر آ جائے گا اور اس کے بعد یہ والا ریزسٹر اس کے جگہ جو سنگل آئے گا ایک اور یہ والا ریزسٹر انڈ پہ تینوں کس میں سالو ہو جائیں گے سیریز میں سالو ہو جائیں گے اس طرح آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے اس کا جو آنسر بنے گا وہ فور اہم ہوگا آپ لوگوں نے اس کو چیک کر لے نہیں اور یہ آپ کا ہم ورک ہے آپ اس کو خود سرائے کریں بیسک سا سرکٹ اس لیے میں نے آپ کو دیا ہے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہونا وہ آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا ایک جنرل سی چیز ہے میں سے مشکل ہے کبھی آئے انجیننگ میں کبھی کبھی بار وہ پوچھتے ہیں کہ کیوب کا سرکٹ پوچھتے ہیں کہ کیوب کی آر کیوئنٹ کیلکولیٹ کریں ٹھیک ہے ایسے میں اس کو انشاءاللہ ہوگا تو آپ کو کلوا دیتا ہوں سپوس کہہیں یہ کیوب میں بنا لیتا ہوں یہ کیوب ہے تو ہم نے پہلے کیوب بنا لیتا اس کے سامنے کیوب براؤ کر رہے ہیں یہ کیوب کا پوچھنیا رہتا ہے اس پوائنٹ کو ہم اے بول دیتے ہیں اور اس پوائنٹ کو بی کہہ دیتا ہوں اس کیوب کی جتنی بھی یہ لینٹھ ہے نا مطبع یہ ہاں پرزیسٹر لگا جا ہے اس جگہ پر وہ رزیسٹری لگائے گا مطلب جتنی بھی لنٹھ ہیں ہر لنٹھ میں رزیسٹری لگائے گا ادر بھی you measure لگا ہوگا ادر بھی видео رزیسٹری لگا ہوگا اس جگہ پر بھی Challenger اس میں بھی رزیسٹری ہوگا مطلب جتنی بھی آپ لوگوں نے سائٹز یوین کی ہیں اس میں بھی زیسٹری ہوگا مطلب جتنی بھی سائٹز ہیں ہر سائٹ پہ رزیسٹری ایک لگا ہوگا اور ان ریزیسٹر کی بھی 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 ب کیونکہ میتھڈ سے اس کو سوال کریں تو یہ بہت لمبی چوڑی کہانی ہے اگر کیوب کا سوال آجائے تو اس کے لئے ڈیریکٹ آپ لوگوں نے تھیورم یاد رکھنے کیوب کی بیسک پروپٹی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساری سائیڈ کی لینڈ سیم ہوتی ہے تو ان سائیڈ کی جو رزیسنس ہوگی وہ بھی آپ کو کسٹن میں اگر کبھی آجائے تو سیم ہی گیون ہوگی تو اس کے لئے آپ تھیورم سے سوال کریں گے اس کا ایک ڈیریکٹ تھیورم ہوتا ہے کیوب کے لئے یہ تھیورم صرف کیوب کے لئے وہ ہم کہتے ہیں 5 x 6 x r r یہاں پر کیا ہے کیوب کی کسی ایک سائیڈ کی رزیسنس کیونکہ ہر سائیڈ کی رزیسنس صحیح ہے تو 5 x 6 x r کریں گے اور r یہاں پر جو لکھا ہے اس کیوب کی کسی ایک سائیڈ یعنی one سائیڈ کی رزیسنس ہے one سائیڈ کی رزیسنس یہ نہیں میں کہہ رہا ہر دفعہ two ہم ہوگی وہ two دے سکتا ہے 3 دے سکتا ہے لیکن جو بھی کسی ایک کی ہوگی سب کی ریزیسنس سیم ہوگی تو آپ اس سیرم سے اس کو سالب کر لیں گے 5 by 6 جو بھی انسائیڈ کی ریزیسنس کی میں نے کسی ایک کی ویلیو یہاں لکھنی ہے تو 2 ہے تو 2 کو لکھ سیں 2 کو 6 ہے کینسل کریں تو کتنا ہو جائے گا 3 اس کی جو آر ایکیورنٹ اس کیس میں بنے گی وہ آپ لوگ پاس 5 by 3 اہم کیپل ہو جی گی تو اس طرح اگر آپ کا کیوب کی کوئی کیوگ پسٹین انجیننگ جنسی میں زیادہ آتے ہیں میڈیکل میں چانسر اس کے لئے ہوتے ہیں تو اگر کوئی کیوب کا کرشن آجے تو اس کو ہم ڈائریکٹی اس سیرم سے سالب کر سکتے ہیں بیسے یہ سیرم جو ہم لوگ نے پروف کیا ہے نے ہمارے کورس میں تو نہیں اس کا پروف لیکن یہ سیرم جو ہے اس سیرم کو ہم پروف کرتے ہیں by using kvel انہی کرشوفز کولٹیج لا جو ہے ہم اس سیرم کی اوپر اپلائے کرتے ہیں اور اس سیرم کا جو سلوشن آتا ہے وہ KVL سے ہی آتا ہے چلیں جی آپ شروع کرتے ہیں بلکہ پہلا ٹاپک کرتے ہیں پہلا کوسشن کرتے ہیں جو آپ کے UHS کی پیپر میں سب سے اچھا کوسشن آیا ہے اس سے بہتر کوسشن میں نے کبھی بھی نہیں دیا ریسے UHS میں جو نارملی وہ سرکٹ دیتے رہے ہیں بلکہ پہلے وہ نارمل والے سرکٹس کرنے دیں دو تین سال تو UHS میں یہ سرکٹ آتا رہا ہے ایکیونٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں سرکٹ میں ان کو کیا خاص چیزیں نظر آئی کیکہ دو تین دفعہ پاس پیپر میں آپ کے پاس دیکھا ہوگا اس طرح اس طرح اس نے سرکٹ بنایا ہوئے تھے یہ تین ریزسٹر لگے ہوئے تھے اور پوچھا ہوا تھا جناب اس کی اور ایکیونٹ کلکولیٹ کرنے تو دیکھو یہ تو سمپل سی بات ہے اب کرنٹ کا فلو بنا ہو کرنٹ کے فلو کے مہتر سے سوال ہوگا نا ہم اے سے شروع کرتے ہیں اے سے کرنٹ کا فلو بنا ہو تو ان ساروں میں سے تو کرنٹ کے گزرنے کے کتنے پاتھ ہیں ایک ہی کلوز پاتھ ہیں ایک ہی پاتھ بن رہا ہے جن میں کرنٹ سیم گزرتا ہے وہ سیریز میں ہوتے ہیں تو UHS میں یہ دو تین دفعہ دو یہی کرسٹن آیا ہے کہ اس کی آر ایکیونٹ بتائیں اب آپ خود آئیڈیا لگانے کہ کتنے مشکل کرسٹن آتے ہیں اس کیس میں جو آر ایکیونٹ بنے گی کل میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ اگر یہی سیم سپوس کرے سرکٹ آ گیا اور اس میں ریزسٹر کی بجائی کپیسٹر لگانے ہیں ایسے میں نے آپ کو سائنمنٹ بھی دی تھی کہ آپ کو کل بھی میں نے جتنے سرکٹ کروایا تھے ان ساروں کا آپ کپیسٹر کیلئے بھی سال کریں تو بلکل کپیسٹر کیلئے بھی ویسے ہی رول اپلائے ہوگا یہ سی سی تینوں کی کپیسٹر میں ویسے سیم رکھتے ہیں سیم نہ بھی ہو تو فرق نہیں بڑھتا آپ لوگ کرنٹ کا فلو یہ مائنڈ میں رکھیں تو دیکھیں ان میں سے کرنٹ سیم گزر رہا ہے جس کا مطلب یہ تینوں کی اس میں لگے میں سیریز میں ہے اور سیریز میں اگر آپ لوگوں نے تینوں کی سی ایکیونٹ نکالنی ہے تو تینوں کی اگر کپیسٹر سیم ہو تو سیریز کیلئے کیا رول تھا سی بائی این ہوتا ہے یہ آپ کو یہ شارٹ کر یاد ہو سی بائی این تو سی ان میں سے کسی ایکی کپیسٹر ہے سی کیونکہ سب کی سیم ہے تو یہ رول اپلائے ہو سکتا ہے اینی ہاں پر نمبر کپیسٹر ہے تو سی بائی تھری ہو جائے گا تو جاہاں ریزیسٹر لگے میں ہو ہاں پر کپیسٹر بھی لگے میں ہو تو میتھر تو سیم ہی رہتا ہے بہت صرف پوزشن میں چین اتنی سی آئے گی کہ آپ لوگوں نے اس کپیسٹر کے اپنے فرمولے لگانے ہیں اگر آپ کو یہ کسی کو فرمولا نہیں مائنڈ میں آرہا تو سیریز میں آپ اس میتھر سے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں سی اکیوڑنٹ ایکوڑ ٹو وان اوور سی ون وان اوور سی ٹو وان اوور سی ٹری لیکن میرا نہیں خیال کسی کو یہ شارٹ کٹس نہ یاد ہوں کیونکہ یہ تو بیسک ٹول ہے ان پسشن کو تھوڑا جلدی کر لینے سے ایک اور آپ کے لئے میں ہوم ورک آپ کو دیتا ہوں وہ آپ لوگوں نے خود کرنا اس میں آپ یہ سرکٹ اپنے پاس کنا لیں جو میں ہوم ورک دے رہا ہوں اس کے میں آپ کو میتھر میں سے تھوڑا بہت بتا بھی رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو تھوڑی پیکٹس کے لئے پسشن ملے ہیں کیونکہ جو ٹیس میں میں پسشن دیتا ہوں وہ میں ویسے ہی دیتا ہوں جس طرح کے بیسک بیسک سے پسشن یو ایچ ایس میں آتے ہیں یا آپ کی کسی بھی یونرسٹری میں آ رہے ہوتا ہے نا اس لئے وہ اسائنمنٹ میں پھر آپ کو پسشن تھوڑے سے دیتا ہوں اس لئے یہ کیا کریں ان کو بولتا ہے اس میں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ہوتی ہے اس میں دو بھی ہوتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو جاتے سکتے ہیں ریپیٹڈ لوگ سے ہوتی ہے تو اب اس کو یہ دو پوائنٹس ہو گئے اے اور بی ہو گئے ہم لوگوں نے بس فکس ہی کر لیا ہے ہم ون اوم سے بڑا لگاتے ہیں اچھا ون ون اوم کی ریزسٹر ہے دیکھیں آپ اس کو کرنٹ فلو میتھر سے ہل کر سکتے ہیں یہاں سے کرنٹ کا فلو بنا ہو گی تو یہاں سے کرنٹ ڈیوائیڈ ہوا ہی نہیں ہوا ہوا ہے جب یہاں سے کرنٹ ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ والی تینوں آپ اس میں کس میں سال ہوں گی پیرل میں یہ ریپیٹڈ لوگ سکتی ہیں ریپیٹڈ لوگ میں آپ لوگ نے کسی ایک لوگ کو سال کرنا ہوتا ہے ون لوگ کو سال کرنے صرف باقیوں کو سال نہ کریں کیونکہ یہ لوگ اور یہ لوگ بالکل ایک جیسی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا یہ جو پوائنٹ ہے انڈ انڈ جائن ہو رہے ہیں تو یہ بھاری لوب اس کے ساتھ سیریز میں سال ہوگی تو آپ ایک کو حل کر لیں دوسری کو ایزگیز لکھ رہے گی تو آپ صرف اس کو حل کریں اس میں دیکھیں تین پیرل کی وڈاچت بن رہی ہیں اور یہ دو آپس میں کس میں لگی ہوئی ہے سیریز میں ہے یہ تو ایک ہی لگی ہے اور یہ دو آپس میں کس میں ہے سیریز میں تو جب آپ اس کی نیکس راگرام بنائیں گے تو میں تھوڑا سال کر کروں گا تو اس ڈائیگرام نہیں اس کی نیکس بنیں گی کیوں اس طرح کی بنیں گی کیونکہ ایک دو تین پارٹس میں کرنٹ ڈیوائیڈ ہوا ہے اب آپ اس کو آگے خود سالو کرتے ہو آئے گا وہ آپ لوگوں کو خود کام ہے تو جو اس کا انصر آئے گا آپ لوگوں نے اس کو سالو نہیں کرنا اس کو آپ اپنے مائنڈ میں بلینک چھوڑ لیں تو جو اس کا انصر آئے گا وہ اس کا انصر بھی آئے گا اب انڈ پہ دیکھئے گا اس سارے کو آپ سالو کریں گے تو میرا خیال ہے اس کا انصر ون بائی ٹو ہم بنے گا اگر اس اس کا انصر ون بائی ٹو بنا ہے تو یہ ویڈیو ساسوالی ہوگی اس کو بھی تو آپ لوگوں نے ایسی تیز ون بائی ٹو ہی لکھ سینا نا ہم سالو نہیں کر رہے میں پتہ ہے کہ جتنی اس کی ہے اس سیم اس کا پلنشل بھی ہوتا ہے اس کا ون بائی ٹو ہی بنے جاتا تو آر ایکیفرنٹ اس کےس میں جو بنے گی ون بائی ٹو ون بائی ٹو اینڈ پہ دونوں کی اس میں لگے ہوں گے سیریز میں لگے ہوں گے تو آپ دوس آر ایکیفرنٹ جو بنے گی وہ ون اہم کی کو لگے میں اس کو ایک سیکنڈ چیک کر لے تو ون بائی ٹو آتا بھی یہ نہیں آتا تو ہو گیا اس کو 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 کر Erde مینے دجھے یہ دونوں سیریز میں نا کاری énorme سیریز میں ہاتھ ہی تو ہم ہو جائے گا یہ دونوں آپس ہے اس نے trochę ker МУЗЫКА اپرس اپرین کاری کہ ہوا کیا تو اس کا ہے turns وہ or و R نے ورسولی اگر اگر پیرمم سال ہونگے پیرل میں ان Jeuming کو اپرو بی کیا اس کا اس کا لسیم جو بن رہے یہاں سے وہ 2 لسیم آ جائے گا یہ کتنا ہوگا ہے 1 یہ بھی کتنا ہوگا ہے 1 یہ کتنا ہوگا ہے 2 کتنا بن جائے گا 4 x 1 ٹھیک ہے 1 x 2 ہے ٹھیک ہے اس کا انسر آپ لوگوں نے اینڈ پر 1 لے کر آنے میں سے میں نے صالتی تقریبا کری گیا لیکن پھر بھی آپ خود ایک دفعہ اس کو complete کی جائے گا تاکہ آپ پر تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے کہ اب آپ اس طرح کے جو چھوٹے موٹے سرکٹس ہوتے ہیں ان کو فرسے سول کر سکتے ہیں اس کا 2 ہے 1 x 2 نہیں ہے دیکھیں اس میں 2 نہیں بنتا رہا یہ آپ جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ آپ 1 over r e کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ جو آنسر آپ کو 2 نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ 4 x 2 ہو گئے تو 1 over r e کتنا آگے 2 ہم بنے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر 1 by r e تو نہیں لکھنا ہوتا ہم لوگوں نے تو یہاں پر اس سارے کا جب solve کریں گے تو اس سارے کا آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہوتا ہے r of e لکھنا ہوتا ہے r of e تو اس کا کیا بنے گا 1 by 2 ہی بنے گا یہاں سے آپ کو لگ رہے 2 r ہے لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر جب اس پورے سرکٹس کو solve کر یہاں پر لکھنا ہوتا ہے یعنی اس سرکٹ کی r اکیولنٹ جب بتانی ہوتی ہے تو 1 over r e تو نہیں بتانا ہوتا آپ لوگوں نے یہاں پر 1 over r e نہیں بتانا ہوتا ہے بلکہ r e بتانا ہوتا ہے تو last step میں جب آپ اس کا reciprocal لیں گے تو 1 by 2 ہی ہو جائے گا یہاں پر 2 نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر 1 by 2 ہی آئے گا امید آپ کو یہ بات سمجھا چکے اگر یہ اکثر بچے جلدی میں parallel کے سرکٹ میں یہی گلتی کرتے ہیں کہ وہ جب answer لکھ سے ہیں تو answer کا reciprocal لینا وہ جلدی میں بھول جاتے ہیں اس لئے جب بھی آپ کوئی parallel کا circuit solve کر رہے ہوں تو یہ لازمی یاد رکھیں کہ last step میں آپ لوگوں نے جو بھی circuit آپ کو given ہوگا اس کا آپ لوگوں نے reciprocal must لینا ہے otherwise آپ کو question wrong ہوگا اب اچھو ہم کچھ question کرتے ہیں جو potential method کے ہیں potential method کا اس لئے کر رہا رہا ہوں کہ UHS میں اس نے ایک ہی اچھا circuit دیا ہے ابھی تک اور یہ circuit پہلے ایٹا میں دو تین دفعہ repeat ہوا گا ایٹا میں ایک سال انہوں نے کپیسٹر کے لیے بھی دیا ہوا تھا ایک سال ریزسٹر کے لیے بھی دیا ہوا تھا اور پھر دوزار میرے خالد 14 کی شد بات ہے 2014 میں اس circuit کو UHS فروں نے بھی دے دیا ایٹا کے پیپر جو پاس پیپر ہیں دوزار نو دس اور گیارہ کے ان میں یہ circuit repeat ہوا گا جس کے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو 2014 میں پھر UHS فروں نے ادھر سے چوری کر کے خود دے دیا اچھا خیر circuit کی طرف آتا ہے یہ potential method سے solve ہوں گے اب کیونکہ ایک انہوں نے جو circuit ہے وہ potential method کا دیا ہوئے نا تو ہمیں پھر کچھ اور بھی circuit کرنے بڑھیں گے potential method کے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ مطلب ایک circuit اگر potential method کا آیا ہے تو بس اسی پر یاد کرنے جس لئے میں کچھ اور بھی آپ کو circuit potential method کے کروا دوں گا آپ بس نا method سمجھنے آپ لوگوں نے method اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو کوئی بھی اگر circuit آ جائے گا نا تو آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا یہ بات میں تھوڑی مشکل ہے کل میں انہی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہم بات کرنے ہی جاتے مشکل نہیں ہے مطلب ایک دفعہ پہلی دفعہ آپ کو اگر پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا مشکل لگے گا یہ ریزسٹرار یہ ریزسٹرار یہ ریزسٹرار اے اور بھی دو پائنٹس اس میں کیا مشکل ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو تینوں سیدھے سیدھے کس میں لگے ہمیں سیریز میں لگے ہمیں اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا جی سیریز میں لگے ہمیں ٹھیک اب جناب یہاں سے ایک میں نے وائر لی اور اس وائر کو میں نے اس جگہ پر جوڑ دیئے اچھا پھر میں نے ایک وائر لی اور اس وائر کو میں نے اس جگہ پر جوڑ دیئے اب circuit اور ہو گیا پہلے تو سیریز میں لگ رہے تھے اب یہ کچھ تھوڑا بہت باتیں بدل گئی ہیں اب اس کا method کیا ہے پھر جو بھی circuit آئے گا ہم اس کی اوپر دوبارہ اس کو apply کر لیا کریں گے میں نے آپ کو کیا کل بتایا تھا کہ ہم ایک imaginary battery assume کریں گے potential method میں بھی آپ لوگوں نے خود سے ایک imaginary battery assume کر لی یہ ہو سمجھنے کہ A اور B کے درمیان میں یہاں پر ایک imaginary battery لگی ہوئی ہے اور ہم اس imaginary battery میں پتا ہے نا A کو کیا بولتے ہوتے ہیں کہ یہ high potential ہے اور B جو ہے وہ کونس ہے low potential ہے battery B volts کی ہے تو A جو ہوگا وہ B پہ ہوگا اور B کا potential کتنا ہوگا zero volt ہوگا ذرا بات دہان سے سنیں ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ان wire کے اندر potential drop نہیں آتا ادھر ریزسٹر میں potential drop آئے گا wire میں نہیں آئے گا تو اگر اس A point کا potential B ہے اس جگہ کا potential کتنا بنا بھی کیونکہ یہاں سے یہاں تک کوئی چیز لگی نہیں ہوئی یہ wire میں جا رہے potential اس سے غبر potential آگئے تو wire میں کیا potential drop ہوتا ہے ہم تو یہ imagine کرتے ہیں کہ wire میں کوئی potential drop نہیں ہوتا تو اس point کا potential بھی V ہوتا آپ نے اس A point کے potential کو V لکھا ہے imagine کیا ہے battery imaginary لگائی ہے تو یہ بھی V ہوگیا ادھر V لکھا رہنے دے ادھر لکھا رہنے دے بات کوئی کیا ایسے سمجھانے کے لیمین لکھا ہے اب یوں چلتے چلتے اس جگہ کا پر بھی V ہوگا کیونکہ اس کے درمیان میں کوئی ریزسٹر نہیں لگا ہو تیکھیں اگر اس جگہ کا potential 0 ہے تو اس جگہ کا بھی 0 ہوگیا اب ادھر سے potential چلتے چلتے اس جگہ کا بھی تو 0 ہی ہوگا کیونکہ اس point اور اس point کے درمیان میں wire لگی ہی ہے اور wire کی ریزسٹرنس کو ہم نگلیک کرتے ہیں تو اگر اس کا potential 0 ہے تو اس کا potential بھی 0 ہوگا اب اچھے آپ اس circuit کو دوبارہ بنائیں ایک آپ کا A point ہوگئے اور ایک آپ کا B point ہوگئے ایک point V point پہ ہے وی potential پہ ہے اور بی جو point ہے وہ 0 potential پہ ہے درہ اس ریزسٹر پہ غور کرو بڑا آسان سا koncept اس ریزسٹر کو صرف سوچیں باقی چھوڑ دیں یہ پتہ چل گئے 0 وی کیسے لگانے یہ لگانے کے بعد اب اور طرح سوچنا ہے وہ کیسے سوچنا ہے وہ ذرا غور کرو دیکھیں اس ریزسٹر کو پکڑو صرف باقی چھوڑ دیں سب کچھ یہ آپ کو سمجھ آگئے نہیں یہ وی وی چلے گئے آپ دوبارہ واپس آئیں اور اس طرح لکھ لیں a b point a point کا potential v b point کا potential 0 آپ صرف ایک ریزسٹر کو دیکھیں ادھر سے شروع کرلو اس ریزسٹر کے اس طرف potential کتنا ہے v اس ریزسٹر کے اس طرف potential 0 یہ والا جو بھی ریزسٹر ہے اس کو میں v اور 0 کے درمیان میں لگا رہا ہوں یہ جو بھی ریزسٹر ہے اس کو میں v اور 0 کے درمیان میں لگا سکتا ہوں اس کے اس طرف v اس کے اس طرف 0 تو یہ آپ کا اس جگہ پر جناب لگ گیا اس طرف v اس طرف 0 بڑی آسان سی بات اس طرف دیسٹر کو سوچا اس طرف v اس طرف 0 اس کے درمیان میں لگا دیا a b کیوں لکھا ہے کیونکہ a کا potential v ہے b کا potential 0 ہے تو a b بھی تو لکھ سکتے ہیں اب یہ نہ سوچیں کہ سر یہ تو a اور b کے درمیان میں نہیں لگا ہوا اب یہ تو لگا ہوا ہے v اور کس کے درمیان میں 0 کے درمیان میں اتنا سکوچ لو اب a کا potential جو ہے وہ v ہے اور جو b ہے 0 ہے ہم نے a b بھی اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا اب v 0 کو پکا کر لو مائنڈ میں پھر دیکھو اوپر a جو ہے اس کا potential v ہے b کا potential 0 ہے تو a b بھی لکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ ریزیسٹر جناب میں نے اپنی طرح سے حل کر دی ہے v اور 0 کے درمیان میں اس ریزیسٹر کو سوچو اگلے کی دوسرے کی باری آگئی اس کے بھی ایک طرف potential 0 ہے ایک طرف potential v ہے کچھ بچے سوچتے ہیں سر یہ تو گڑ بڑ ہوگی ادھر اس کے 0 تھا اس کے لیف سائٹ پہ 0 تھا اس کے رائٹ سائٹ پہ 0 آگئے اس سے کوئی فرقیں پڑتا آپ اس ریزیسٹر کو یوں کر کے لگائیں یا یوں کر کے لگائیں ہے تو ریزیسٹر ہی نا اس ٹکر میں نہیں پڑنا بس یہ دیکھیں اس کے ایک طرف 0 ہے ایک طرف v ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ریزیسٹر کو میں یہاں لگا دیتا ہوں کیونکہ میں نے تو یوں ہی لگانا ہے اب یہ وہاں ریزیسٹر یہاں لگیا ہے اس کے ایک طرف v ہے اور اس کے دوسری طرف 0 ہے مجھے پتہ ہے v0 کے درمیان میں لگانا ہے تو میں نے v0 کے درمیان میں لگا دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ادھر v ہو ادھر 0 ہو بس v0 ہونا چاہیے اس کی نہیں کھچڑی مچانی مائن میں دوسرا بھی حل ہو گیا اب جناب اس کی باری ہے کیسا اس کو دیکھو اس کے ایک طرف v ہے اس کے ایک طرف 0 ہے ادھر نہ سوچوں میں پڑ جانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ تو شروع میں جو سوچنا تھا بتا دیئے اس طرف v ہے اس طرف 0 ہے اس کو اس ریزیسٹر کے بھی ایک طرف v ایک طرف 0 اس کو بھی میں یوں نہیں لگا سکتا ایک طرف v ایک طرف 0 تو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک طرف v ایک طرف 0 لگا دی اب جب میں نے اس سرکٹ سے یہ سرکٹ بنا لیا تو اب ذرا دیکھیں اس کے چھوٹا سیگر بائے نکال دیتے ہیں تو پیارہ ہو لی اب یہ تینوں کس میں لگے میں یہ تو پیرل میں لگے میں اس کا مطلب ہے یہ وہاں جو سرکٹ جو شروع میں ہمیں لگ رہا تھا سیریز میں ہے اصل میں سیریز میں نہیں ہے بلکہ یہ وہاں سرکٹ کونسا پیور پیرل سرکٹ ہے اور میں نے بتایا تھا اگر پیرل میں تین ریزیسٹر لگے میں ہوں تین چار جتنے مرضی ہیں اور سب کی ریزیسٹر سیم ہوں تو ان کی آر ایکیویلنٹ کا شرکٹ کیا ہوتا ہے آر بائی این ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد ہوگا آر کیا ہوگا یہ کب شرکٹ اپلائی کریں گے سب کی ریزیسٹر سیم ہوگی تو اوپر سب کی ریزیسٹر لکھیں گے وہ آر ہی ہے اور نیچے نمبر آف ریزیسٹر لکھیں گے وہ آر بائی تھری تو اس سرکٹ کی جو آر ایکیویلنٹ بنیں گی وہ آر بائی تھری ہوگی اگر کسی بچے کو یہ بات نہیں یاد تو وہ وہی پرانا میتھڈ ون ور آر پلاس ون بائی آر پلاس ون بائی آر سے حل کریں تو اس کا آنسر بھی اس کیس میں یہی آر بائی تھری ہی انڈ پہ آئے گا تو امید آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے اسی سرکٹ کو بچے دوبارہ آپ لوگوں نے اس سے ریزیسٹر کی بجائے اس سے ریزیسٹر اور اس سے ریزیسٹر تینوں کی پر آپ لوگوں نے کپیسٹر لگا کر خود سالو کرنا ہے میں سرکٹ چلے بنا دیتا ہوں آپ کی اس آنے کے لیے لیکن اس کپیسٹر والے سرکٹ کو آپ لوگوں نے اس کیس میں خود سالو کریں گے وہی تین کپیسٹر لگے میں دیکھیں میں سی سی آر آر لکھ رہا ہوتا ہوں ویلیوز سیم ہونا ضروری نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا ویلیوز سیم ہونا ضروری نہیں ہے اس کی جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے UHS میں جب question آئے تو آر نہیں given تھا کچھ values given تھی میں آسانی کے لیے آر لکھ رہا ہوں جو مردی آر کی جگہ put کر دے میتھڈ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں فرمولا یہ والا پھر apply نہیں ہوگا اگر یہ 2 ohm کا ہے یہ 4 ohm کا ہے یہ 6 ohm کا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس فرمولے سے اس کو حل کرنا ہے یہ فرمولا تب apply ہوگا جب سب کی resistance سیم ہوگی اگر سب کی resistance ڈیفرنٹ ہوگی تو پھر اس طرح فرمولا 1 over R1 1 over R2 1 over R3 سے ہی آپ اس کو solve کریں گے امید ہے وہ concept آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو یہ میں نے کیوں apply کر دیا ہے میں نے جو لیا ہے وہ resistance میں نے سیم لے لیا اگر میں کپیسٹر بھی سیم لے رہا ہوں لیکن پیپر میں کپیسٹر کی کپیسٹر سیم آنا ضروری نہیں ہے اس potential method میں اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ان کی resistance سیم ہونا ضروری نہیں ہوتی resistance سیم ہو تب بھی rule apply ہوگا resistance ڈیفرنٹ ہو تب بھی rule apply ہوگا ٹھیک ہے اچھا جا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا میں یہ circuit آپ لوگوں کے لئے بنا دیا اور آپ لوگوں نے جس طرح میں نے اس کی اوپر والے کی ڈائیگرام بنائی ہے اور انڈ پہ آپ solve کریں گے میرا خیال ہے اس کا انڈ پہ c اکیویلنٹ 3c کے برابر ہوگی تو آپ لوگ نے اس کی اکیویلنٹ کی پیسٹر سرگال نہیں ہے اور اس circuit کی اس case میں جو اکیویلنٹ کی پیسٹر بنے گی وہ آپ لوگوں کی 3 اہم کی اقل بنے گی بس یہ point آپ لوگوں نے یاد رکھنے کہ اکیویلنٹ کی پیسٹر جو ہوگی that is equal to 3 اہم کی اقل ہوگی یہ بات آپ کو سمجھ آگے اچھا اگر اس circuit کو میں یوں solve کروں میں تھوڑا سا اسی اوپر والے circuit کے اندر تھوڑا سا تھوڑی سی کہانی چینج کرتا ہوں یہ point A ہو گیا چھے درگی پہ لگانا ہے یہ point B ہو گیا اس کی رضی سنسار اس کی رضی سنسار اگر میں اس circuit کو اتنا بنا لوں اس circuit کو میں اتنا بنا لوں بس ٹھیک ہے اتنے بس اتنے بنانے میں اب میں کہتا ہوں اس circuit کی R equivalent بتائیں اس circuit کی R equivalent بتائیں تو کیا rule میں نے بتایا آپ کوشش کریں کہ آپ نے method understand کرنا ہے آپ جب یہاں سے سارے point سنتے رہیں گے تو at the end جب ہم پہنچیں گے تو آپ کو complete concept convey ہو چکا ہوگا کیونکہ میری کوشش ہی میں آپ کو چیز سکھاؤں نا تو جو بھی basic چیزیں ہیں وہ آپ کو complete سمجھ آ چکے ہوں گی لیکن آپ mentally ready ہوں میں نے اس concept کو as it is ہی سمجھنا ہے پھر آپ کو چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گے وہ خود mentally prepare ہوں اور جو میں بات بتاتا ہوں اس کو بس apply کیا کریں بار بار اپنے mind میں اچھا اس کیا rule ہوتا ہے اس میں جب solve کرتے ہیں اس کا potential آپ لوگوں نے کیا لے لینا V plus V لکھنے یا V لکھنے کی بات ہے اس کو zero لے لینا کیا rule ہوتا ہے کہ اس وائر میں potential drop تو ہوتا نہیں ہے ادھر بھی V ہوگا اگر ادھر V ہے تو اس شگہ پر V potential کتنا ہوگا V ہوگا اور اس شگہ پر potential zero ہوگا اب اتنا سرکٹ ہے اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس point کا potential V ہے اب جب یہاں سے current جائے گا جب یہاں سے current جا رہا ہے تو اس current نے کیا یہ والا پاس فالو کرنا current یہ والا پاس کیوں فالو کرے گا اس current نے یہ والا پاس فالو کیوں نہیں کرنا کیونکہ اس پاس کے اس شگہ پر potential کتنا V ہے اور اس شگہ پر بھی potential کتنا آ رہا ہے V potential آ رہا ہے تو اس یہ والا جو آپ کے پاس یہاں سے current آ رہا ہے اس current کے پاس اب دو پاتھ ہیں ایک یہ اوپر والا پاتھ اس کے پاس ہے اور ایک اس کے پاس یہ والا پاتھ ہے اور secondly اگر ہم اس ریزیسٹر کو دیکھیں اس ریزیسٹر کے اس طرف potential V ہے اور اس طرف potential کتنا ہے zero ہے تو جب اس طرح کی situation آ جائے تب اس کے دیکھیں اس سائٹ پر بھی potential V ہے اس سائٹ بھی بھی potential کتنا آ رہا ہے جب کسی بھی سرکٹ میں دونوں پوائنٹ پر potential سیم ہو جائے جب کسی بھی سرکٹ میں دونوں پوائنٹ پر potential کیا ہو جائے سیم ہو جائے اور ایکیونٹ رزیسٹر کیلکلیٹ کر رہے ہوں لوگ دونوں پوائنٹ پر پوڈنشل سیم ہو جائے اور ہم ایکیویلٹ رزیسنس کلکلیٹ کر رہے ہوں تو ان رزیسنس کو پھر ہم پوششن میں ایکیویلٹ رزیسنس میں ان کی رزیسنس کو انکلوڈ نہیں کریں گے یعنی جب ہم کو پوششن سوال کر رہے ہوں اور دو ایسے رزیسنس آ جائیں جن کا پوڈنشل سیم ہو جائے تو پھر ان دو دو ہو تین ہو جتنے مرضی ہوں ان کی رزیسنس کو پھر ہم ایکیویلنٹ ریزسنس کے اندر کاؤنٹ نہیں کریں گے کیوں نہیں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ ان کے درمیان میں اب کرنٹ کا کوئی فلو نہیں ہوگا کلیر ہوگی بات تو اس سرکٹ کی جو آر ایکیویلنٹ بنیں گی اس کیس میں وہ دیٹیز ایکول ٹو آر ہوگی میں اس بات کی تھوڑی اور آپ کو پریکٹس بھی کروا دیتا ہوں لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سرکٹ آجے جس میں دو ایسے پوائنٹس آجیں جن کا پوڈنشل سیم دو ایسے پوائنٹس آجیں جن کا پوڈنشل سیم ہو ان کے درمیان میں ایک ریزسٹر ہو یا ایک سے زیادہ لگے میں ہوں ان کی ریزسنس کو پھر ہم سرکٹ کی آر ایکیویلنٹ میں کاؤنٹ نہیں کرتے اگر ہم اس کے آر ایکیویلنٹ تو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے اب اس سرکٹ میں صرف کیا بچ گئے یہ بچ گئے اس کے ایک طرف وی ایک طرف زیرو ہے تو صرف اس کی ریزسنس کاؤنٹ ہوگی اس سرکٹ کی جو آر کیونٹ بنے گی وہ آر کیکل ہوگی اس کی تھوڑی سی میں پریکٹس آپ کو ایک اور بات گیاد کرواتا ہوں جو بہت فیمس بات ہے جو آپ کی بک میں بھی ہے آپ لوگوں نے ایک بہت فیمس سرکٹ پڑا ہوا ہے ایفیسی میں ویڈسون بریج سرکٹ ویڈسون بریج وہ آپ کو یاد ہوگا ہے ویڈسون بریج پہ میں کسیم ٹائم ہوا تو میں ویڈسون بریج کے سرکٹ کی کسشن آپ کو کچھ اور بھی کراؤں گا لیکن کیونکہ ویڈسون بریج کے سرکٹ خود ایک بہت بڑی تھیوری ہے اس لئے میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنا ایک یونٹ وائنڈ اپ کریں لیکن کسی اور یونٹ میں میں ویڈسون بریج پہ لمبی بھی بات کر دوں مالکموں کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی بس آپ اس سرکٹ شننا چیک ہے دنچ آپ یہ نہ سوچیں جو فی چی کی بک میں سے بگتیں اس کو فی کہتا ہے اس کو فی کہتے ہیں کیوں عرس، اس کو خود Ça Labs یہ اس سے بڑا ہے بس سوچیں اور ہمیں فاتا ہے اس کی فی اس کو du Beau کو اس کو پر بھی ایک ریزسٹر لگا دیتا ہوں میں نے کلوانو میٹر کی بجائے اس اب ذرا اب ذرا ایک چیز نوٹ کی جگہ اس میں ذرا کرنٹ کا فلو ایک سیکنڈ بنا کر دیکھو ہم تو یہ دیکھ سیں جب بھی سرکٹ آئے گا ہمارے میڈ میں پہلی بات یہ آئے گی کہ ہم کرنٹ کا فلو بنائیں گے پوٹنشل کیوں نہیں میں لگا رہا ہے ادھر میں وی لگا دیتا ایسا میں نے کیوں نہیں کیا ادھر وی لگا دوں ادھر زیرو لگا دوں فائدہ نہیں ہے نا ادھر وی ادھر آ جائے گا ادھر زیرو آ جائے گا لگا دیا پوٹنشل بھی آپ سوچتے ہیں سر ہم نے تو یہ سوچا تھا ہمارے پوٹنشل آنا تھا باب کرنٹ لیا ہے پوٹنشل لگا لو وی آ گیا ادھر پوٹنشل کی parks دن BURT ک لگا ہوتا ہے ادھر زیرو ادھر کیا خد ficou زیرو اب آگے تو رزسٹ آیا ہے نا گا جب رزسٹ آیا ہے ادھر پوٹنشل زیرو ہے ادھر رزسٹ میں پوٹنشل چینج ہو جاتا ہے ادھر زیرو ہے تو کہ ادھر زیرو ہوگا نہیں زیرو ہوگا رزیسٹر میں پوٹنشل چینج ہو جاتا ہے تو زیرو ادھر بس کھڑا رہے گا اس کو فائدہ نہیں ہو ادھر آجے پوٹنشل بھی آگیا کیا اس ادھر بھی ہوگا اس کی وجہ سے آگے رزیسٹر آگیا پوٹنشل کا کوئی فائدہ نہیں آگے پھر رزیسٹر آگیا پوٹنشل کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پوٹنشل میتھڈ وہاں اپلائی کرتے ہیں جہاں پر کوئی سمپل وائر لگی ہوئے پوٹنشل میتھڈ وہاں اپلائے کرتے ہیں جہاں پر سیمپل وائرز کی سٹوری و ہنٹ ہے یعنی جہاں پر آپ کو سیمپل وائرز نظر آئیں جہاں پر آپ کو سیمپل وائرز نظر آئیں وہاں پر پوٹنشل میتھڈ اپلائے کرو یہاں پر سیمپل وائر نظر آئی ہے نا کچھ رزیسٹر بھی ہے لیکن سیمپل وائر بھی ہے تو جہاں پر سیمپل وائرز نظر آئیں وہاں پر پوٹنشل اپلائی کرو میں پوٹنشل میتھل پہ ابھی چالیس پچاس منٹ اور بات کروں گا میں سرکٹ کروانگا بس وہ کچھ بچوں کو یہ کنسپٹ کنفیوز کر جاتا ہے وہ اس بات کو سپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوٹنشل سیم ہونے سے اس کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں دیکھیں ایک فیزیکل ریزن تو اس کی یہ ہے نا کیا ان دونوں کے درمیان میں کرنٹ کا فلو ہے نہیں ہے جب ان دونوں کے درمیان میں کرنٹ کا فلو ہی نہیں ہے تو ان کا سرکٹ کی ریزسنس میں کوئی رول ہی نہیں ہے پھر سرکٹ کی آرکیبلنٹ میں صرف اس کا رول ہے کیونکہ اس کے ایک طرف پوٹنشل بھی ہے ایک طرف زیرو ہے اس میں کرنٹ گزر ہے جب اس میں سے کرنٹ ہی نہیں گزرتا تو اس کی ریزسنس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے فیزیکل کنسپٹ بھی ہے نا کہ اس کے دونوں طرف پوٹنشل سیم اس کو اگنور کر دیں کچھ کو کنفیو نہیں ہے تو اس کے لیے میں آپ کی بکس ایک ریفرنس دینا آپ کو یہ بھلا ریفرنس اگر آپ کو ویٹسون بریج کی کنڈیشن یاد ہو ویٹسون بریج ہمارے کوس میں مطلب کچھ ایڈے توپک نہیں ہے لیکن اس کا سرکٹ تو آ سکتا ہے نا بلکہ آیا بھی ہوا ہے دوہزہ ستنہ کے پیپر جو ہوا تھا خب گیا تھا جو آوٹ ہو گیا تھا کیپر نے کیچ کر لیا تھا اس کا تو اس پیپر میں ویٹسون بچ سرکٹ آیا عاو پی حیفر جہا نہیں ہو یہ سرکٹ تھا ویڈسون بیج سرکٹ تو اس چیز ٹھیک آگے چلتے ہیں ویڈسون بیج میں آپ کو یاد ہے ویڈسون بیج ایکویشن کب اپلائے ہوتی ہے جب اس میں نل پوائنٹ آتا ہے میں نبی جوڑی بات نہیں کروں گا نل پوائنٹ آپ کو یاد ہے کہ نل پوائنٹ اس میں کب آتا تھا جب ہم نے ون اہم کی جگہ بھی ہم پر گلوانو میٹر لگا ہوتا تھا اس وقت گلوانو میٹر کی نیڈل نے زیرو ڈیفلیکشن شو کرنی تھی بس آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ویڈسون بیج میں لمپی چھوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے کوس میں ویڈسون بیج ہے نہیں ویڈسون بیج جو بیلس ہوگا جو جو کے پی کے والے بچے ہیں ان کے ساتھ پھر ان کی کلاس میں میں اس پر تھوڑی بات کروں گا ویڈسون بیج بیلس کب ہوگا بیلس ویڈسون بیج تب ہوگا جب گلوانو میٹر شوز زیرو ڈیفلیکشن جب گلوانو میٹر زیرو ڈیفلیکشن شو کریں ہمارے سرکٹ میں گلوانو میٹر لگے ہی نہیں ہوا ہمیں کیسے بایا چاہ رہا ہے گلوانو میٹر زیرو ڈیفلیکشن شو کر رہا ہے تو یہ بات آپ دیکھیں گے جب اس طرح کے سرکٹ آئیں گے اب یہ دیکھیں گے کہ اگر آر ون اوور آر ٹو ایکوڑ ٹو ایکوڑ ٹو ہو آر ٹری ڈیو آور آور فور 중에 ڈائیفلیکشن اگر آپ پہ پہ آ دو تو ویڈسون بیج پہ آئند پہ آپ لوگ نے یہ ایکوشن بنائی تھی جن بچوں نے کپک کی بھک پڑی یہ ان کے لئے ایکوشن لکھ رہا انہوں نے یہ ایکوشن بنائی تھی پی بائی ٹیو ٹو ایکوڑ ٹو آر بائی ایکس اس کی کیا تھی psych optique ٹو بائی ٹی بائی کیو ٹی پی بائی ٹو ہے کہا لکھ دیئے R1 و R2 یہ ان کا کیا تھا لکھ دیتا ہوں یار کے پی کے بک میں یہ پی لکھا ہے اس کو اس نے کیو لکھا ہے اس کو اس نے آر لکھا ہے اس کو اس نے ایکس لکھا ہے یہ کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پی اور کیو بک میں کانسٹینٹ لکھے میں آر وریابل ہے ایکس ایسا کچھ نہیں ہوتا مطلب آپ اس طرح ان کو کانسٹینٹ اور فکس اضیوم کرلیں تب بھی ٹھیک ہے نازیوم کرلیں تب بھی ٹھیک ہے بس بک میں ہے جب میں تھیوری پڑھا رہا تھا تو میں اسی طرح پڑھاتا تھا لیکن ابھی ان چیزوں کو یاد رکھنی کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ کون تھے فکس ہے کون تھے وریابل ہے کوئی بھی فکس ہو سکتا ہے کوئی بھی وریابل ہو سکتا ہے اب میں نے بولا کہ ہم لوگوں نے جب ویٹسون بیج کو بیلنس کیا تھا گلوانو میٹر نے زیرو ڈیفریکشن دی تھی کہ آپ لوگوں نے انڈ پر یہ والی ایکویشن بنائی تھی اگر انڈ پر یہ ایکویشن بنی تھی تو اس ایکویشن کو اگر یہ پی تھا جس کا میں آر ون مان رہا ہوں یہ کیو تھا اس کا میں آر ٹو کہہ رہا ہوں یہ آر تھا میں اس کو آر تھری کہہ رہا ہوں یہ ایکس تھا میں اس کو آر فور کہہ رہا ہوں تاہب آپ اس ایکویشن کو یاد رکھیں میں ایکسر کہتا ہوتا ہوں یہ ویٹسون بیج ایکویشن ہے یہ آپ کی ویٹسون بیج ایکویشن ہے اب جب یہ ایکویشن لکھی ہوتی ہے R1 over R2 R3 over R4 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویڈسن بیج بیلنس ہے ویڈسن بیج بیلنس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر گلوانو میٹر لگا ہوگا تو گلوانو میٹر زیرو ڈیفلیکشن شو کرے گا اگر اس پوائنٹ کو میں B بول دوں اس پوائنٹ کو میں C کہہ دوں مجھے بتاؤ اگر R1 over R2 equal to R3 اور R4 ہوگا تو ویڈسن بیج بیلنس ہوگا اگر ویڈسن بیج بیلنس ہوگا تب یہ ویڈسن اپنائے ہوگی اور پھر ہم بول رہے ہم گلوانو میٹر کیے شو کرے گا زیرو ڈیفلیکشن کیوں زیرو ڈیفلیکشن شو کرے گا کہ B اور C point کا بتایا ہے آپ کو تھیوری میں B اور C point کا پوٹنشل سیم ہوگا B اور C point کا کیا سیم ہوگا پوٹنشل سیم ہوگا اگر B اور C point کا پوٹنشل سیم ہوگیا ہے تو current کو فلو کرنے کے لیے current یہاں پر zero ہوگا کیونکہ current کیوں دیر ہوگا کیونکہ کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے پوٹنشل ڈیفرنس چاہیے ہوتا ہے نا تو جب پوٹنشل ڈیفرنس ہی نہیں ہے تو کرنٹ تو فلو نہیں کرے گا تو اس کیس میں اگر یہ ایکوال ہو جائیں یہ جو لکھ رہا ہے اس کی ریشو اس کے ساتھ اس کیس کے ساتھ تو ویٹسن بیج بیلنس ہوگا اور اگر ویٹسن بیج بیلنس آئے ان دونوں پوائنٹس کا پوٹنشل سیم ہوگا اور اس وائر میں اب مجھے بتاؤ کہ آپ کا یہ کوششن پیپر میں آگیا ہے آپ نے چیک کر کے بتانا ہے پہلا ہم اس کیوں آپ کے یہ آسکتا ہے یہ سرکٹ آپ کا پیپر میں آگیا کوئی کرنٹ شرن کی ویلیو نہیں گیون سمپل سرکٹ آگیا وہ بتاتا ہے وہ آپ کے کوششن آجاتے ہیں بتائیں اس ون اہم میں سے کتنا کرنٹ پاس کر رہے ہیں کچھ بھی آپ کو نہیں گیون آپ کو صرف یہ ریزسنس کی من ہے اور یہاں سے اس نے آئی کرنٹ فلو کر کے بتا آئی کرنٹ آرہے ہیں یہ کرنٹ کی کوئی ویلیو لکھنے تھا میں لکھتا ہوں نہ لکھو یہ کی بات حضر اسفرک کریں ٹین امپئر کرنٹ آرہے ہیں دس امپئر کرنٹ آرہے ہیں بیس امپئر آرہے ہیں کچھ مرضی ہی آرہے ہیں وہ کہتا ہے اس ون اہم میں یا آر فائیو میں فلو ہونے والا کرنٹ بتائیں دس، بیس، سیس جو مرضی کرنٹ گمن ہو اور آپ سے پوچھ رہے ہے когда ایک آر فائیو میں فلو ہونے والا کرنٹ بتائیں تو آپ کا جب بھی اس طرح کا question آئے گا آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ equation check کرنی r1 over r2 r1 یہاں پر کتنے given r1 دیکھیں 2وں میں r2 کتنا ہے 4 2 by 4 equal to r3 over r4 r3 کتنا ہے 4 اور r4 کتنا ہے 8 اس کی ratio کالو کتنی آتی 1 by 2 اچھا اس کی ratio کالو کتنی آتی 1 by 2 اس کا مطلب ہے کہ اس کی اور اس کی r1 over r2 r3 over r4 بڑابر ہیں اس کا مطلب ہے یہ والا bridge تو balance ہے اگر یہ برابر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب bridge balance ہو گیا اور اگر bridge balance ہو گیا اس نے پوچھا ہوا تھا کہ r5 میں flow ہونے والا current بتا اس کو i5 بول دیتے ہیں تو i5 اس case میں zero ہوگا i5 zero ہونے کا مطلب ہے کہ اس one home register میں کوئی current flow نہیں کرے گا تب آپ کو سمجھ آگئے نہیں کہ جب بھی bridge کا question آئے گا تو indirect method سے solve ہوگا اور جب بھی اس طرح کا circuit آئے گا یہ must ایسا ہوگا کہ آپ کے یہ والی equation کو وہ obey کرے گا یعنی ویٹسون ویج آپ کو balance form میں given ہوگا کیونکہ اگر آپ کو ویٹسون ویج بیلنس وام میں نہیں given یعنی ان کی ratio برابر نہیں آتی پھر تو یہ question کہ شاؤس voltage rule بن جائے گا اس سے solve کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ دو different آپ لوگوں کو loop solve کرنی پڑھیں گی اور loop کیسے solve ہوتی ہیں وہ already میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو ویٹسون ویج کا جب بھی question آئے گا یہ must ہوگا کہ یہ آپ کا balance یہ آپ کو given ہوگا جساں یہاں پر میں نے balance زیوم کیا ہے تو آپ سے اگر درمیان والے resistor میں سے flow ہونے والا current پوچھے گا تو آپ لوگوں کے current zero ہوگا اگر ان دو points کا potential پوچھے گا تو آپ لوگوں نے وہی بات کر دینا ہے کہ اگر وہ b اور c point ہے تو b اور c point کا potential same ہوگا ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس circuit کی r equivalent calculate کریں یہ جو circuit ہے اس circuit کی r equivalent calculate کریں تو یاد یہ رکھنا ہے کہ اب کیا ہوا اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو سمجھ آ گیا بیلس ہے وہ چیک کر لیا اب اگر یہ balance ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان دونوں points کا potential same ہے اس میں سے current flow نہیں کر رہا اب جب اس میں current ہی بات کر رہا تو r equivalent calculate کرتے ہوئے اس کا circuit کی resistance میں کوئی رول نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو circuit کی resistance میں انکلوڈ نہیں کرنا چون انکلوڈ نہیں کرنا کیونکہ اس کے دونوں points پوچھے potential same ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں current کا flow zero آ رہا ہے اس کے دونوں points پوچھے potential same ہے تو اب r equivalent calculate کرتے ہوئے اس کی resistance کا circuit میں کوئی رول نہیں ہوگا اب اگر اس کی resistance کا circuit میں کوئی رول ہی نہیں ہے تو اب تو circuit بلکل basic ہو گیا میں دوبارہ اس کو آپ لوگوں کے لئے ڈراؤ کرتا ہوں اب درہ دیکھیں اس کی کچھ ایکویشن یوں بنے گی میں تھوڑا دوبارہ بنا دیتا ہوں کہ آپ کو clear ہوگی تو میں نے آپ کو recent circuit کا complete idea دے دیئے تھوڑی سی کھچڑی جو مچ گئی تھی اس میں کیونکہ وہ mix چلے نہیں تھی ار one two ہم لکھا تھا میں نے ار two جو ہے وہ four one ہے ر three four one تھا ر four جو تھا وہ eight one تھا اور یہاں پر اس نے کوئی ریزسٹ لگا ہے جیتنے مرضی ہوں پاں ادھر one ضرور ہی نہیں ہے ادھر مرضی ہوں ادھر بھی two four ضرور نہیں ہیں لیکن اس کی ratio اس کی ریزیو کی ضرور پر بہر آئے گی ر five بنا تھا یہ point b تھا یہ point c تھا اب دیکھیں اگر میں اس کو خرآن کے میتھڈ سے اس کی resistance کو solve کرتا دیکھیں مجھے مسئلہ کیا آنا تھا کوٹنیشل ڈیفنٹ میتھڈ تو اپلائی نہیں ہونا تھا کرن میتھڈ میں نے یوز کرنا تھا سپوس کریں اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیلنس نہیں درہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہوگا یہاں سے پیرل کی برانش شروع ہوئی ہے ادھر کرن کتنا جا رہا ہے آئی ون ادھر جناب کرنٹ آگیا ہے تو مجھ سے سرکٹس میں چھوٹا بن جاتا ہے ہمیشہ ادھر بھی کرنٹ آئی ون پہنچا پاتھ ہے کچھ کرنٹ ادھر جائے گا کچھ کرنٹ اس طرف آئے گا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے یہ دونوں تو پیرل میں ہیں لیکن یہاں پر آ کر کرن فردر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے فردر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے یہ والی اور یہ والی بھی آپ اس میں پیرل میں نیچے سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ بھلا رزیسٹر جو ہے یہ دو دفر پیٹ ہو رہا ہے اس میں اوپر بھی کرنٹ جا رہا ہے اس میں نیچے بھی کرنٹ آ رہا ہے تو جب کوئی ایسا ریزسٹر آپ کو نظر آجے جس میں دونوں اینڈ سے کرنٹ آ رہا ہو جس میں دونوں اینڈ سے کرنٹ آنا شروع ہو جائے اس ریزسٹر کو ہم ایزلی سالو نہیں کر سکتے بداؤٹ یوزنگ کی ویل یہ کی ویل سے تو سالو ہو سکتا ہے ادروری یہ سالو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں دونوں اینڈ سے کرنٹ آنا شروع ہو جائے نیچے سے اوپر بھی کرن جا رہا ہے اوپر سے نیچے بھی آ رہا ہے اگر آپ کو KVL کا میرا لیکچر یاد ہے تو اس میں میں نے بہت سارے ریجسٹر ایسے بنائے تھے جو سنٹر میں لگے ہوئے تھے اس میں دونوں کرنٹ اوپر سے نیچے اکٹھے بھی آتے تھے اور کچھ دفعہ کرنٹ اوپر سے نیچے بھی جا سکتا تھا اس طرح کا سرکٹ سیریز اور پیرلیس سے سال بنی ہوتا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا ویڈسون بیج بیلنس ہے یہ جو ویڈسون بیج کا سرکٹ امیج کی شکل ہی آ دیں اور یہ ویڈسون بیج کے اوپر بیلنس ہوا ہے جب بیلنس ہوا ہے تو میں پتہ ہے اب اس کی طرف کرنٹ فلو کر کے جا ہی نہیں رہا کیوں نہیں جا رہا کہ ان دونوں پوائنٹ کا پوٹنشل سیم ہے تو یہاں سے جتنا کرنٹ آئے گا وہ آگے گزرے گا ادھر سے بھی جتنا کرنٹ آئے گا وہ سارا آگے گزر جائے گا کب دوبارہ ادھر آجیں یہاں سے آئی ون کرنٹ گیا ادھر آ گیا ادھر جا نہیں سکتا تو وہ ویڈسون بیج بیلنس ہے تو جو کرنٹ اس آر ون میں سے گزرا ہے وہی کرنٹ آر ٹو میں سے نہیں گزرا اور جو کرنٹ آر ٹری میں سے گزرا ہے وہی کرنٹ کس میں سے آر فور میں سے بھی گزرا ہے کیونکہ اس طرف کرنٹ فلو کر کے کب نہیں جائے گا جب ویڈسون بیج آپ کا بیلنس ہوگا میں نے بہت لمبی بات کی اس پر زیر نہیں چی عمید کو یہ سح سمجھ آ ہوا تو بات وہاں سے چلی تھی کہ اس کو انکلون ٹی کیوں نیکی ہے یہ دونوں آپ پس میں کیس میں کیس میں ہے ان دونوں میں کرنٹ سیم کیونکہ ادھر نہیں کرنٹ آیا جتنا ادھر سے گزرا ہوتنا ادھر سے یہ دونوں آپس میں سیریز میں ٹو پلس senator کا ادھر گا یہ دونوں آپس میں سیریز نےیئب کیونکہ دونوں میں کرنٹ سیم ایک ہاو کرنٹ نہیں کیا تو فور پلس ایٹ کتنا ہو جائے گا اور انٹ پر یہ آپ اس کو دونوں کو کس میں سوال کر لیں گے پیرل میں سوال کر لیں گے وہ آپ کو آتا ہے اوپر ہم ان دونوں کا کیا لکسیں گے پورڈکٹ اور نیچے بچے ہم ان دونوں کا سم لکسیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھا گی کہ سرکٹ میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ آجے جس کا پولینشل سیم ہو جائے اس کی ریزیسٹنس کو سرکٹ کی آر ایکیبلنٹ کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہم انکلوڈ نہیں کریں گے اور اس کی سب سے بیسک اور فنڈیمنٹل ایگزیمپل جو آپ کی بک میں ہے وہ ویٹسون بیج ہے اور ویٹسون بیج کا پیپر دوزا جو ایم سکیو ہے وہ دوزا سترہ کے پیپر میں آپ ہی چکا ہو ہے تو یہ آپ کو بس چیز اس کو یاد رکھنے کہ اس طرح اگر تو کسین آجے تو آپ اس کو ایزلی افصول کر سکتے ہیں اچھا نیکس سیکنڈ نیکس کچھ پوڈنشل میتھڈ کے ایک دو اور پریشن کو سول کرتے ہیں وہ درہ دیکھیں اس طرح ہم ایک سرکٹ بناتے ہیں یہ تھوڑا میں کوشی کرتا ہم بڑا ہی بنا ہوں سمجھ آئے یہ آپ اپنے پاس سکیچ کرنا ہے یہ اب دوبارہ ہم پوڈنشل میتھڈ پر واپس آگئے ہیں کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ سا جس کو کلیر کرنے میں کیلئے مجھے وہ سرکٹ ایکسٹرہ یوز کرنے پڑ گئے ہیں یہ پوڈنشل میتھڈ کی دوبارہ سکیٹ سے ہیں اس کو پولکھنا ہے پوڈنشل میتھڈ شروع جنہیں اس میں دوبارہ جو میتھڈ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ پوڈنشل میتھڈ سٹارٹ ہو گیا تو یہ پوائنٹ اس میں اے ہوگا اور یہ پوائنٹ بی ہے جس کے آپ لوگ نے آر کیونٹ کلکولیٹ کر نہیں ہے ادھر دیکھو آر ادھر بھی آر ایدھر بھی آر اچھا ادھر بھی نغاتے ہیں کرنے ہمارے سے ایک رزیسٹرار ہوجائے گا ایدھر بھی ایک رزیسٹرار اس سنو کو تو پہلے بھی کیا تھا ادھر ایک اور لگاتے ہیں اس کا مطلب پتہ نا آپ کو کہ ان دونوں وائرز کا کوئی الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہے اس کی اوپر سے چھلاک مار کے دور رہی ہے اس کی رزیسٹرار اس کا مطلب پتہ ہوگا نا کہ ان کا کوئی الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے جناب اس کی آپ لوگ نے آر اکیویلنٹ فائل کرنی ہے اور یہ کسٹن میں نے آپ کو بتایا پوٹنشل میتھڈ سے سالو ہوگا اب بچو اس کو سالو کر دے پوٹنشل میتھڈ سے سالو ہونے کی ہمیں نشانی کیا نظر آئے گی اس میں یہ وائر لگیں گے اس میں یہ وائر لگیں گے یہ نظر آ رہی ہے نا جب بھی اس طرح کی کسی جگہ آپ کو وائرز نظر آئیں ہنٹ ہے کہ ہم نے پہلے لکھا تھا ہم وائرز نظر آئیں تو پوٹنشل میتھڈ چل سکتا ہے دیکھیں یہ وی پوٹنشل پہ ہے یہ ڈیرو پہ ہے ہماری ایک امیجنری بیٹری اگر یہ وی پوٹنشل پہ ہے تو یہ بھی وی پوٹنشل پہ ہوگا یہ ڈیرو پہ ہے تو یہ بھی ڈیرو پ دوی گبائر لگی گئی ہیں کیا یہ آگے جا سکتا ہے پوٹنچل نہیں یہ بھی آگے چینج ہو جائے گا مطلب زائر آئے ریزسٹ آئے گا اس میں ادھر آپ نہیں چل سکتے ادھر تو جا سکتا ہوں نا کیونکہ ادھر تو کوئی چیز نہیں لگی یہ بھی ہے تو یہ بھی بھی ہوگا کہ ادھر جا سکتا ہوں بالکل جا سکتا ہوں ادھر زیرو ہے تو چلتے 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 ادھر بھی زیرو ہوگا کیوں زیرو ہوگا کیونکہ درمیان میں کوئی چیز لگی نہیں ہوئی اب ہمارا پوڈینشل میتھل میں کیا رول ہوتا ہے کہ ہم سرکل دوبارہ ڈیزائن کرتے ہیں اور سرکل سوال ہو گیا بس ایک منٹ کا کام ہے ہم یہاں پر لکھیں گے اے یہاں پر لکھیں گے بی یہاں پر ہم لکھیں گے بی اور یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے زیرو اے بی اور بی اور ہم کیا لکھ سیں گے زیرو اب ہم ذرا دیکھنے اے بی اور بی اور زیرو یہاں پر ہو جائیں گے اگر اے بی اور بی اور زیرو ہو رہے ہیں تو اس سرکل پر ذرا دیکھیں آپ کہاں سے چلو کر لیں یہاں سے چلو کر لیں ادھر دیکھو درہا گور کرو یہ جو دو رزیسٹر لگے ہیں باقی سب کچھ بھول جاؤ یہ دو رزیسٹر جو لگے ہیں ان دونوں رزیسٹر ایک ہی وائر میں لگے ہیں اکٹھے لگے ہیں دونوں اس کے صرف پوٹینشل وی اور ان کے صرف پوٹینشل زیرو اور ہم نے اے کے پوٹینشل کو وی مانا ہوا ہے اور بی کے پوٹینشل کو زیرو کہا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ دونوں کے سیریز میں ہونے کا تو کوئی شک نہیں ہے نا آپس میں تو اکٹھے لگے ہیں ان دونوں دو دو کے کٹھا سال کریں گے ادھر وی ادھر زیرو یہ میں نے جناب اس کو یہاں لگا دیا یہ وی اور زیرو کے درمیان میں لگے ہیں سمجھے جاتے ہیں یہ دو رزیسٹر ادھر لگے کیونکہ ان کے ایک طرف وی ہے اور دوسری طرف زیرو ہے کچھ بچوں کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا کیونکہ وہ فرس ٹائم یہ میتھڈ پڑھ رہے ہیں لیکن باتیں آسان ہیں فرس ٹائم کنفیونس ٹیل رہ رہی تھے باٹ جو ہو رہا ہے وہ سمجھے کہ کیسے ہو رہا پھر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں گے فرس ٹائم ضرور مسئلہ ہوتا ہے جاؤ گے زہر آپ پہلی دفعہ اس کو دیکھیں میتھڈ کو کو اچھا یہ وی ہو گیا ادھر زیرو ہو گیا بڑا آسان ہو گیا ان کے تو مسئلہ ختم ہو گیا کسی اور کو پکڑے اوپر والے کو لے لیتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں پہلے ٹھیک ہے ادھر دیکھو ذرا ان دو کو ان کے بھی اس طرف وی ان کے صرف زیرو تو بلکل ٹھیک ہو گیا ان کو بھی ادھر ل کو دیکھو یہ بھی حل ہو گیا ان دو کو دیکھو یہ کٹھے نہیں لگیا بھئی ہے یہ کی باہر ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے جوڑی ہی نہیں ہے چھنانگ مار کے آرہی ہے اس کے اس طرف وی اس طرف زیرو اگر اس طرف وی اس طرف زیرو ہے تو اس کو میں ادھر نہ لگا دوں ایک طرف w ایک طرف زیرو لگانا ہے تو بہی اوپر جیسے فوتو بنے گی اس کی بھی بھی یہ آر اور یہ آر پورے ہو گے رہتے ہیں یہ ت tubes جے یہ رہتی ہے یہ بھی تو وہی نہیں ہے یہ وی اور یہ zero اس کو بھی لگا دو اہی ہی لگانا ہے اوپر لگائیں اچھا لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا جیدر مرضی اس کے دریمیان میں گسیڑکے لگا دیتے ہیں اس سے کئی فرق پڑیے گا کون صاحب سے کسی員 منہ کرنا اور اس میں کوئی کنسپ نہیں یار اس کو اوفر لگا اس کو ادھر لگا دو mooi فرق نہیں پڑ گی کدھر لگانا ہے وی اور zero کے درمیان میں لگانا ہے ہی اور zero کے درمیان میں لگ وی انہوں سے لگائیں یہ اثر میں چاروں جو برانچز ہیں تو چاروں آپس میں کس میں لگی ہوئی ہیں پیرل میں لگی ہوئی ہیں اور یہ دو آپس میں سیریز میں یہ دو آپس میں سیریز میں تو اب آپ اس سرکٹ کو آگے خود اٹیمٹ کریں گے یہ آپ لوگوں کا اپنا کام ہے بلکہ آپ آئند پہ جب صحیح طرح سالب کرو گے تو اس کا انصر آر بائی ٹو ہو جائے گا اس میں یہ نہ کہنا سر آپ چھوڑ دیتے ہیں اس سرکٹ اس میں کیا رہ گیا ہے اس کی کیا بنی ٹو آر اس کی بھی ٹو آر اس کی بھی ٹو آر تو چار رزسٹر بن گئے ٹو آر ٹوآر چاروں کس میں ہیں پیرل میں ہیں تو پیرل والا ڈائریکت والا فرمولہ لگا دو ٹھیکرن ہے ڈائریکت کا مطلب کہ سارے رزسٹر سیم ہیں تو پیرل میں اگر سارے رزسٹر سیم ہو تو کیا فرمولہ ہوتا ہے سب میں سے کسی ایک کی رزسٹر بائی还是 حتی ہے تو ہر ایک اس کی بھی ٹو آر 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 سب کی کتنی منی ٹو آر بنی اور جو ہیں کتنے ٹوٹل ایک دو تین چار برانچے دے نیچے فور لکسیں گے تو کتنا آجا گے آر بیٹو ہی آگے میں نے تو اس میتھر سے سالو کیا ہے لگا کر آپ وہ ریسی پروکر لے کر کرتے ہیں تب بھی یہ آنسر آپ کا سیم آئے گا امید ہے آپ کو اس کا کچھ آئیڈیا ہو چکا ہوگا ایک دو سرکٹ آپ کی تسلیح کیلئے اور لیتے ہیں میں بیس منٹ اس کو اور پڑھا دیتا ہوں اس کے بعد کیونکہ میں آج پوٹینشو میٹر کروانا ہے تو اس پہ چلے جائیں گے یہ بڑا اچھا سرکٹ ہے جی ایک اس کو دیکھ سہے ہیں مجھ سے اگر صحیح بن گیا یہ انہوں نے کہہ دیا ہوں یونسٹری میں جو ایم ایسی کے اگزام ہوتے ہیں ایم ایسی میں ایڈمیشن کے لیے پہلے ٹیسٹ لیا کرتے تھے جن بھلے وقتوں میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ میں یہ انہوں نے ایم سکیو دیا ہوں یہ ایم سکیو تھا کہ اس کی آپ رضیصن سنکال پر دکھائیں یہ آر اس کی رضیصن ساہر ہوگی اس پوائنٹ کا پوڈنشل اے ہو جائے گا اس پوائنٹ کا پوڈنشل بھی ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے انصار اپشن آپ نے لکھ سر اپشن لکھ سر اپکے انجھے کیو ہمیں کروا رہے ہیں اپشن بتاتے نہیں ہیں یہ اپشن والا میں سوال کر دیا ہے کریں سوال اس کو خود یا آپ کی اسائنمنٹ کی بھی جاتا ہوگا ٹھری آر بائی فور ٹھوہ آر بائی فور اپشن بھی لکھ سیئے داگ اب یہ نہ کہیں گے ساپشن نہیں لکھیں ٹھیک ہے وائرز نگر آ رہی ہیں کیا نظر آ رہی وائرز وائرز جب بھی نظر آئیں کون سا میتھڈ پوڈنشل میتھڈ اپلائے ہوگا پوڈنشل میتھڈ اپلائے ہوگا تو اے کے پوڈنشل کو ہم بی مانتے ہیں اور بی کے پوڈنشل کو زیرو مانتے ہیں یہ ن Patrick ھنجیو وائرز نگر آئی ہے بی Economics ترین 160 یہ تو پتر ہیں ار اکیونیٹ بناد کی ہوتی اس لیو کڈنشل مانت ساپ pave کیا صحب مانتر باری نگر есть پوڈنشل میتھڑ اٹلائی کر دیا ا کے پوڈنشل کو ہم زیرو لیتے ہوتے ہیں ا کے پوڈنشل کو بی لیتے ہیں ب کے پوڈنشل کو زیرو لیتے ہیں اگر زیرو لیتے ہیں تو اگر یہ بی لیو پہ ہے تو کیا یہ والا پوائنٹ وی پہ ہوگا نہیں ہوگا رزیسٹر جب درمیان میں آجائے آجائے تو پوڈنشل چینج ہو جاتا ہے آگے وہ پوڈنشل سیم ٹرانسفر نہیں ہوتا مطلب رزیسٹر جب آجائے تو پوڈنشل میتھل رک جاتا ہے مطلب وہ پوڈنشل آگئے چلتا ہے لیکن اگر یہ وی پہ یہ تو باہر نہیں لگی تو یہ والا پوائنٹ بھی کس پہ ہوگا زیرو پہ آگے پھر باہر لگی یہ بھی زیرو پہ ہوگا اور یہ والا بھی زیرو پہ ہوگا اس میں تھوڑا سا ایک کنسپٹ چینج ہوگا ویسے نارمی جو کوششن آتے ہیں آپ کے پرانے میتھل سے آئیں گے لیکن اس کے میں ایک دو سوال آپ کو اس کے بھی کروا دیتا ہوں پہلے تم یہ کرتے تھے جب ہم پوڈنشل میتھل اپلائی کرتے تھے سارے جو رزیسٹر آتے تھے ان کم اے اور بی کے درمیان میں لگا دیتے تھے لگ بھی جاتے تھے اور بی کے درمیان میں کیوں لگ جاتے تھے کیونکہ سب کے ایک طرف وی پوڈنشل ہوتا تھا ایک طرف زیرو ہوتا تھا اب اب درہا خود سوچ لو کہ کیا یہ جو رزیسٹر ہے اس کے ایک طرف وی پوڈنشل ہے تو کیا اس کے دوسری طرف یہ ہے نہیں ادھر تو اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے اس کا کنیکشن ادھر ہے تو کیا اس طرف اس کے وی ہے میں بولو اس طرف زیرو ہے اس کے اس طرف زیرو ہے سمجھے بات کو دیکھیں ہم پہلے لگاتے تھے اے اور بی کے درمیان میں اے یہ ہے بی یہ ہے تو بی کا پوٹنشل زیرو ہے تو ادھر پہ پوٹنشل زیرو آ رہا ہے کیا اے کا اس طرح پوٹنشل بی ہے تو کیا میں کیسے تو ہوں یہ اس کی ریزیسٹنس آر لکھنا آر ہی ہوگی سب کی آر آرم رکھ رہے ہیں تو کیا اس ریزیسٹر کے اس طرح بی ہے اس طرح بی تو نہیں ہوگا میں پتہ ریزیسٹر آج پوٹنشل سیم نہیں جاتا تو کیا اس کیسے کا زیرو ہوگا کیسے کا زیرو ہوگا دیکھیں اس کیسے صرف زیرو ہے تو کیا اس صرف زیرو یہ زیرو ادھر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا کیونکہ نہیں آ سکتنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ زیرو ہے تو اس صرف پوٹنشل زیرو نہیں ہوگا کیونکہ پوٹنشل چینج ہوتا ہے جب ریزیسٹر آجاتا ہے اس پوائنٹ کا زیرو نہیں ہے اس ریزیسٹر کے ایک طرف تمہیں پتہ ہے اس پوائنٹ کا میں پوٹنشل ہی نہیں پتا ادھر سے دیکھنا ادھر اگر زیرو ہے تو کیا ادھر زیرو ہوگا نہیں اس کا مطلب ہے کہ جب تک اس پوائنٹ کا پوڈنشل نہیں ملے گا جب تک اس پوائنٹ کا پوڈنشل نہیں ملے گا یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ ایک اس طرف پوڈنشل کتنا ہے یا اس ریزیسٹر کے اس طرف پوڈنشل کتنا ہے یا اس ریزیسٹر کے اس طرف پوڈنشل کتنا ہے یا اس کے اس طرف کتنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سرکٹ میں اس پوائنٹ کی بڑی امپورٹس ہے اس پوائنٹ کی بڑی امپورٹس ہے جب تک اس پوائنٹ کا پروڈنشل پتا نہ چلے یہ سرکٹ سالوڈ نہیں ہو سکتا جب اس طرح کا کوئی مسئلہ آجے آپ اس پوائنٹ کے پروڈنشل کو ایکس مان لیں ازیوم کرنے کی اس پوائنٹ کا پروڈنشل ایکس ہے ہمیں نہیں پتا ایکس کتنا ہے ہم نے امیجن کر لیا کہ اس نے بڑا رولا ڈال دیا گا تھا اس کی بیس پہ سارا سرکٹ حال ہونا تھا کیونکہ سارے ریزیسٹر اس پوائنٹ کے اکراؤس لگے میں تو ہم لوگوں نے اس کی پوڈنشل کو ایکس ازیوم کر لیا اپنے مائنڈ میں اب ہو گیا پسشن حل اب آپ کیا کریں ایک طرف اے لکھیں اے کا پوڈنشل بی ایک کوئی پوائنٹ ہے جس کا پوڈنشل ایکس ایکس ہمیں پتے نہیں کتنا ہے اور اس طرف بی لکھنے جس کا پوڈنشل زیرو ہے سکون سے آپ درجہ بیٹھ کے ایرام سے چائش ہے پی کے اس سرکٹ کو سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا پوڈنشل خود سے نہ زیوم کریں تو کام بنتا ہی نہیں تھا مسئلہ آرہا تھا بڑا وہ آپ کے سامنے اے اور بی کے درمیان میں تو کچھ چیز لگی نہیں ہی تھی کیونکہ وی اور زیرو کے درمیان میں تو ریزیسٹر کنیکٹ نہیں تھے نہیں تھے اس پوائنٹ کے اوپر کنیکٹ تھے اس پوائنٹ کا جب تک پوڈنشل نہ پتا ہو سرکٹ سال میں ہوگا آپ دیکھیں سرکٹ بڑے مزید سال ہوگا کدھر سے شروع کریں ادھر سے کرتا ہوں یہ جو ریزیسٹر لگا ہوا ہے یہ جو ریزیسٹر لگا ہوا ہے یہ اے اور ایکس کے درمیان میں لگا ہوا ہے یہ ریزیسٹر اے اور ایکس کے درمیان میں لگا ہوا ہے یہ اے اور ایکس اے کا پوڈنشل بھی ہے نا اس پوائنٹ کے ایکس ایکس مطلب پوائنٹ بھی ہے اور اس کا پوڈنشل بھی ایکس ہی ہے ہمیں نہیں پتا وہ کتنا ہے نا تو یہ جناب میں نے اس کے درمائن میں لگا بہت آسان سی بات ہے V اس طرف X X point B ہے اور اس کا potential بھی X point potential میں مکس ہے نا جس رہا ہے A point X کے potential V ہے B point X کے potential 0 ہے کوئی potential ہوگا ہمیں نہیں پتا کتنا ہے ہم اس کو X ہی مان رہے ہیں یہ دیکھیں یہ V اور X کے درمائن میں لگا آپ اس مجھ آگئے یہ رزیسٹر کس کے درمائن میں لگا ہے یہ رزیسٹر لگا ہے 0 اور X کے درمائن میں 0 ہم B point کا پڑھیں نشاء اللہ نا تھوڑا نیچے 0 چلا گا یہ رزیسٹر 0 اور X کے درمائن میں لگا ہے یہ 0 اور X ایک کے درمائن میں رزیسٹر لگا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ کے بعد لگاتے گا 0 اور X کے درمائن میں یہ رزیسٹر کس کے درمائن میں یہ بھی تو 0 اور X کے درمائن میں یہ 0 اور X کدر لگانا پڑے گا سمجھائے بھی بات کی نا یہ بھی 0 اور X کے درمائن میں رزیسٹر ہے اب اب آپ فردر دیکھ سیں ہیں تو یہ بھی جو رزیسٹر ہے یہ 0 اور X کے درمائن میں یہ بھی رزیسٹر جو ہے وہ بھی 0 اور X کے درمائن میں ہے اگر یہ رزیسٹر 0 اور X کے درمائن میں ہے تو اس رزیسٹر کو بھی آپ لوگوں نے 0 اور X کے درمائن میں ہی لگانا پڑا دینا ہے اب آپ درacılor سوچیں کہ اس میں کیا ہوگا اس کو ذرا سالو کرنے کوشش کریں اب اگر ہم اس کو سالو کرنے کوشش کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آگیا ہے نا یہ آپ کا کس کے دمائن میں لگا ہے 0x کلیر کر رہا ہوں یہ 3 لگے میں 0x 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 کے دمائن میں 3 تھے 0x کے دمائن میں 3 لگ گئے نا یہ چوتھا بچ گیا تھا وہ x اور a کے دمائن میں تھا x اور a کے دمائن میں اب دیکھیں کتنا سمپل سرکٹ ہو گیا یہ ہو ہے سمپل یہ نہیں ہوا کیا ہوئے یہ 3 آپ اس میں کس میں پیرل میں ہیں اور جو ان کا انصر آئے گا اس کے ساتھ کس میں سال ہوگا سیریز میں سال ہوگا تو اب اگر آپ اس کو سیریز میں سال کرتے ہو ہم اس کو حل کر دی تو پورا یہ r اسی طرح ہی ہو گیا x کو درمیان سے مائن سے نکال دیں یہ 3وں کس میں پیرل میں ہیں ڈریکٹ فرمولا لگا کے پیرل میں آپ خود سے سال کر سکتا آپ کو بتا ہے ان 3وں کے r کیونٹ کتنی بنے گی r بائی 3 یہ a اور b اب x کو ہم لوگوں نے use کیا تھا وہ درمیان سے نکل چکا ہے r into r بائی 3 ہو جائے گا اس کیس میں جو r کیونٹ بنے گی یہ دونوں سیریز میں r plus r بائی 3 ہو جائے گا اس کی جو value بنے گی وہ equalit ہو جائے گی 4 r بائی 3 کی equalit ہو جائے گی بس یہ اس کا سمپل سا میتھڈ ہے کہ اس کیس کے اندر r کیونٹ 4 r بائی 3 ہو جائے گی جس میں آپ لوگوں نے ایک نیا concept یہ سیکھا کہ سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ جب potential میتھڈ بچے apply کیا جا رہا ہو اس وقت circuit solve نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو آپ اس میتھڈ سے اس کو solve کر سکتے ہیں میں اس کی ایک چھوٹا سا آپ کو homework دیتا ہوں اس homework پہ آپ لوگوں نے خود کام کرنا ہے تھوڑا سا مشکل circuit ہے میں ویسے آپ لوگوں کو تنگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود سے کچھ کریں یہ اپنے پاس لکھیں یہ potential measure solve ہوگا ٹھیک ہے یہ جناب آپ اس کو تھوڑا پیارا سا رہنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے آج آر ہی رکھوئی ہیں ہر چیز آر کر دی ہے اس پوائنٹ کو اے بول دے اس پوائنٹ کو جو بھی potential اس کو اے میں نے اس کے اندر دے اے اور بی ہو گیا اچھا ٹھیک ہو جائے اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ جوڑ دے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ جوڑ دی ہے اس پوائنٹ کو دے میرا کوکو جو ہے وہ میرے پاس بیٹھ کے سرکٹ سمجھ نہیں کی زیادہ ہی کوشش کر رہا جائے ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے اسے سرکٹ سمجھ آ رہے ہیں اچھا ادھر ان سے تھوڑا سا عجیب سا ہوگا مطلب وہ وائر سیدھی سی ہے بس وہ تھوڑا سا مجھ سے ہوگا ادھر بھی ایک ریزیسٹر آپ کو دے لگا دیا مطلب ادھر وائر ہے ادھر میں نے کیا لگا دیا ریزیسٹر ٹھیک ہے آر ایکیونٹ کلکولیٹ کرو بیٹوین اے اینڈ بی آر ایکیونٹ آپ لوگ نے کلکولیٹ کرنی ہے بیٹوین اے اینڈ بی میرا خیال ہے ویسے میں نے اس کو کبھیل سالٹ نہیں کیا وہ میں نے جلدی میں کیا تھا ٹھیک مجھے لگتا ہے اس کانسر آپ کا انڈ پہ آر بیٹھ ہوا آئے گا میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو یہ وائر سیدھی سیدھی نظر آگئی ہے ادھر وائر نہیں نظر آئی یہ ایک وائر نظر آگئی ہنٹ ہوتا ہے وائر کسی جگہ نظر آ جاتی ہے پرنشل ميتھڈ ہوگا پرنشل ميتھڈ ہوگا یہ اے پوائنٹ ہے یہ بی ہے اے کے پوٹنشل کو آپ کیا رکھو گا زی اور بی کے پوٹنشل کو رکھو گا زیرو اے کے پوٹنشل کو بی اور بی کے پوٹنشل کو زیرو اچھا ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگ نے کوئی اس میں بھی اے اور بی کو اس کا ساتھ پہلے ہو دیکھٹا ہے اس کا پوہلینٹیل الوج گیا ہے نا یہ zیرو آگے پیچھے نہیں جا سکتا نہیں رجسٹر آگے اس نے رک دیا چپ بیٹھر ہو ساتھ اس وی کو اس نے کہا چک کر کے بیٹھر دیدری کہ چک کر کے بیٹھر ہو اس نے کہا چک کر کے بیٹھر ہو تو چک کر مجھے یہ بھی فس گیا یہ بھی فس گیا یہ بھی فس گیا مطلب یہ آگے پر آپ پر پر اپس گیا نہیں ہوسکتے یہاں پر آپ کیا کریں گے آپ اس پوائنٹ کو x مان لے اس پوائنٹ کو x مان لے تو یہ ایک پوائنٹ وائر کے کراس لے لو اس کے پوائنٹشل کو x بول دو کوئی ایک پوائنٹ لینا پڑھے گا جس کا پوائنٹشل x آپ عزیوم کریں گے جو امیجنری پوائنٹس ہیں اس میں بھی لیا تھا اس میں تو بی پروپوگیٹ کر گیا تھا اس میں بی اور اے دونوں بچارے فس گئے ہیں اس کے پوائنٹ کو x بولا اگر اس کا potential x ہے اس پوائنٹ کا potential x ہے نا یہ تو درمیان میں wire لگی ہے اس پوائنٹ کا potential بھی کیا ہو جاگا x ہو جائے wire کی وجہ سے potential سیم رہتا ہے اب question حل ہو گیا اب آپ خود سوچیں میں تھوڑا سن ہٹ دے جتا ہوں دوبارہ دیکھو یہ جو رزیسٹر ہے اب تین پوائنٹ آپ بنا ہو گئے اس طرح کے سرکٹ بنا ہو گئے ایک 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 اور اے اور ٹرمین لمحطے کا پیزا جہا فکر جہایں۔ اے اور ٹرمین محطے ساوٹ ہوں۔ یہ ریزیسٹر کس کے دمائن میں لگے گا اے اور بی کے دمائن میں یعنی بی اور زیرو کے دمائن میں یہ کس کے دمائن میں لگے گا زیرو اور ایکس کے دمائن میں یہ کس کے دمائن میں لگے گا ایکس اور بی کے دمائن میں تب آپ ایسیلی سول کر سکتے امید آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ان دونوں پوائنٹ میں سے کسی ایک پوائنٹ کا پوٹنشل ایکس لے لو اگر اس کو ایکس لیتے ہو نیچے ایکس ٹرانسفر ہو جائے گا تب آپ کو وہ سرکٹ بن جائے گا ادھر اے لکھو گے ادھر ایکس لکھو گے ادھر بی ادھر اے لکھو گے ادھر ایکس لکھو گے اور ادھر بی اور ایکس اور بی کے درمیان میں سرکٹ کو اس سے بنانا اور اینڈ پہ آپ ٹرانسفر اس کوشن کا آر بیٹو آنا چاہیے بلکل اب آپ کو سمجھ آ چکا ہے اب آپ اس کو کر سکتے ہیں آج کا آخری سرکٹ بس بہت ہو گئے سرکٹ یہ بس ایک سرکٹ میں آپ کو اور کروا دیتا ہوں تو اس سرکٹ کے بعد آپ لوگوں نے کوشن کو خود سالو کر دیا اچھا لاس سرکٹ ہے بس اس کو دیکھ سے ہیں اس کے بعد بس فائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کے انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے جو ویڈسن بیج ہے اس کا میں نے میجر سرکٹ آپ کو کروا دیا آپ کو اسی کی پیشن کی چانسز ہوتے ہیں کچھ ایسے سرکٹ ہوتے ہیں جہاں پر ویڈسن بیج بنا ہو ہوتا ہے لیکن اندر چھپا ہو ہوتا ہے پتے نہیں چلتا وہ ویڈسن بیج ہے یا نہیں ہے تو اس طرح کے سرکٹ کو پھر کسی ٹائم ملا تو اس میں بات کروں گا میں بس آخر سرکٹ آپ کو کرواتا ہوں یہ پوائنٹ آپ لے لیں یہ پوائنٹ ہے یہاں سے آپ اس طرف جائیں یہاں پر آپ ایک ریزیسٹر لگا دیں جناب ٹو ہم کا ادھر سے آپ اس طرف چلے جائیں یہاں پر ریزیسٹر لگا دیں آپ سکس ہم کا اور ادھر سے آپ یوں گھون کے آج اس کو اس کے ساتھ ملا وائرز نے نظر آنا شروع ہو گئیں گے آپ کو اس پوائنٹ کا بھی یوں لگا گیا کدر بھی ایک ریزیسٹر لگا یہ ریزیسٹر آپ چلے اس پوائنٹ کو بھی بول دیتا یہ ریزیسٹر ہو گیا یہاں پر اب ایک وائر لگا سیدھی سیدھی وائر لگا سٹریٹ وائر لگا اور اس جگہ پر آپ لوگوں نے ایک ریزیسٹر لگا دیں 4 ohm پر چلے کٹ اٹھے 4 ohm پر ریزیسٹر لگا دی ہے یہاں پر بھی ایک وائر لگا دیں اس جگہ پر اس جگہ پر بھی ایک وائر لگا دیں اور ادھر آپ پر ایک پوائر لگا دیں یہ 4 ohm پر لگا ہے جس کو 12 کلے پر 12 ohm کیا ہے 12 ohm 12 ohm پر ریزیسٹر لگا دیں بس ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس سرکٹ میں تو ٹھیک چیٹی مچی ہے 12 ohm لکھا نہیں جا رہا تھا 12 ohm یہ 4 ohm یہ 1 ohm یہ 6 ohm question اس کا یہ ہے کہ A اور B points کے دمیان میں potential بتائیں یہ والی وائر اور یہ والی وائر ہنٹ ہیں کہ آپ potential method use کر سکتے ہیں بہت آسان سوال ہے اب تھوڑی سی عمد کریں گے آپ کو سمجھا جائے گا طرح دیکھیں اس کو solve کرنا شروع کرتے ہیں اس کا potential V مانیں گے اس کا potential V ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا potential V اس کا potential V ہو جائے گا اب دیکھیں کیا ادھر potential آگے propagate کرنا مطلب سمجھاتا ہے value same ہونا کو میں propagate کرنا کہتا ہوں ادھر نہیں جا سکتا V ادھر بھی V نہیں جا سکتا V نہیں جا سکتا مطلب ہے اس point کا V ہے اس point کو V میں نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا وہ آپ کو بتا ہے اچھا اس کو V مانا ہے تو اس کو zero B تو کہیں گے نا A کو V اور B کو zero لیکن ادھر بھی نہیں جا سکتا ہے ریزیسٹر آج ہے سمجھے potential کو کہتا ہے بس اب تو رک جاؤ اب تم نے آگے نہیں جانا تم رک جاؤ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوا چکر کہ ادھر بھی نہیں جا سکتا ہے ادھر بھی نہیں جا سکتا ہے چلو نہ آجائے فwoینٹ کا potential کتنا ہوگیا بچو V نہیں ہوگیا جا سکتا ہے wire لگی گیا ادھر جا سکتا ہے الزبس آگئے ادھر اوپر جا سکتا ہے اس point کا potential V ہوگیا دو ادھر سے پونٹ کے پونٹ کیքوہ گیا وائر لگی گیا ثم ادھر بھی نہیں جا سکتا آگئے بھی نہیں جا سکتا مطلب آگے نہیں چل سکتا یہ کیوں نہیں چل سکتا آپ کو پتہ چل گیا ہے وہ ریزرٹر آج میں پڑنشل روک جاتا ہے کہ یہ زیرو ہی در آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے ریزرٹر ہیں کہ زیرو اوپر جا سکتا ہے بلکل اوپر زیرو جا سکتا ہے اس پونٹ کا پڑنشل زیرو ہوگا تو اس کا bھی زیرو ہوگا کیونکہ درمیان میں وائر لگی گئی اس کا کیا ہوگا اس کا بھی پڑنشل زیرو ہوگا کیونکہ درمیان میں کیا لگی قال لگی اب جناب آپ جتنے مرضی ریزسٹر جس مرضی ریزسٹر کو دیکھو اس میں کتنے ریزسٹر ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ کے پانچ پیرل میں لگے ہیں خود سوچ لو میں ایک سال بھی کروں گا میں بس انڈ پر آنسر لکھ رہا ہوں اس کی جو آر ایک ایونٹ بنے گی وہ ون بائی ٹو ہم بنے گی آپ صرف دیکھیں آپ خود سرکٹ بنائیں گے کوئی ازمشن والا پوائنٹ نہیں لینا پڑا کہ وہ درمیان میں عزیم کرنا پڑے دیکھیں اس ریزسٹر کو سوچو آپ کو پتہ نام اے اور بی کے درمیان میں سارا کام ہوگا اس ریزسٹر کو سوچو کس کے درمیان میں لگا ہے وی اور زیرو اے اور بی کے درمیان میں لگا ہے یہ کس کے درمیان میں لگا ہے وی اور زیرو یہ پیرل یہ سمجھا گیا آپ کو پیرل میں یہ ٹویل وم کس میں لگا ہے وی اور زیرو یہ کس کے درمیان میں لگا ہے وی اور زیرو جو سب پیرل میں سال ہوں گے تو سارے ریزسٹرز کو آپ جب دائیگرام بنائیں گے اس سے کہا آپ اے لکھیں گے اس سے کہا آپ بی لکھیں گے اے کا پینیشل بی لکھیں گے بی کا پینیشل زیرو تو یہ جو سارے ریزسٹرز ہیں وہ پیرل میں آ جائیں گے اور آپ ان کو پیرل میں سال جب کرو گے تو اینڈ پہ بچو آپ لوگوں نے آنسر ون بائی ٹو اوم ہی بنائیں گے تو آپ کا question ٹھیک ہوگا امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب آپ اس کو easily solve کر لیں گے ایک آخری اور بات چھوٹی سی کر لیتے ہیں ایک question آ رہا ہوتا ہے کہ suppose کریں ایک وائر کی resistance کچھ لے لیتے ہیں ایک وائر کی resistance سے six ہوں میں اور کہتا ہے کہ اس وائر کو bend کر کے اس نے circle بنا دیئے اس وائر کی resistance six ہوں میں اس کو bend کر کے circle بنا دیئے اور کہتا ہے equivalent resistance بتائیں ایک وائر کی وائر کی ایک وائر کی بنا بتائیں ایٹ ڈی اپوزی اینڈز ایک ڈی اپوزی اینڈز اوف ڈی ڈائی میٹرہ سرکل ایک ایڈ ڈی اپوزی ٹین ڈ ڈی ڈائی میٹرہ سرکل ایک یعنی سرکل کے جو ڈائی میٹر کے انٹس ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے آر ایک وائر کی بنا نہیں ہمارے پوٹنشو میٹر کا ٹائم بچارے کا گزر رہا ہے دیکھو اس ٹوٹل وائر کی رزیسسنس سکس ہوں میں ہے اس کی لیندھ ایل ہے رزیسسنس کا بچو لیندھ کا ڈیریکڈیشن ہے جب اس کا سرکل بنایا اور آپوزٹ لینڈ یہی بنتے ہیں آدھی وائر اوپر چلے گی آدھی وائر نیچے رہ گی تو لیندھ ہاف اوپر ہے یہاں سے اوپر ہاف لیندھ یہاں سے نیچے ہاف لیندھ نیچے ہے تو ٹوٹل وائر کی رزیسنس کی نیچے سکس بائی ٹو آدھی لیندھ کی کتنی ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس والے پارٹ کی جو رزیسنس ہے اس وقت تھری اوپ ہے اس والے پارٹ کی رزیسنس بھی تھری اوپ ہے اب آپ لوگوں نے ان دو پوائنٹس کے دمیان میں آر ایک منٹ بنانی ہے اس کو کرنٹ کے فلو سے کر لو یہاں سے آپ لوگوں نے آپ مجھے کہیں گے سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اس وائر کی رزیسنس ہوتی نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں سکس ہوں میں تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا سکس ہوں میں یہاں پر یہ جو سکسٹن سوال کیا تھا ہم لوگوں نے یہاں پر تو اس کی رزیسنس کو لکھا ہوئے سوال میں میں نے لکھا ہوئے کہ یہ one known نہیں لکھا ہوئے کہ اس کی رزیسنس zero ہے اگر وائر کی رزیسنس وہ کہہ دیتا ہے تو بس وائر کی رزیسنس ہے اگر آپ کو برا لگ رہے تو آپ اس کی جگہ اس طرح کے پھول سا بنالیں سارا پھول بن جائے گا اس میں نہیں کنفیوز ہونا کہ پہلے وائر کی رزیسنس نہیں آپ کدھر سے آگی دائیں جب وہ وائر کی رزیسنس خود کہہ دیتا ہے تو بس مال لیں آپ ہے میری بات سمجھا رہی ہیں جب نہیں کہتا تو پھر zero ہے جب کہہ دیتا ہے تو پھر ہے نہیں کہتا تو پھر zero ہے یہ بات مائن میں رکھنی ہے اچھا جب یہاں سے current کو معنی a سے چلا ہے current تو یہاں سے current اوپر گیا یہاں سے current نیچے آیا تو گڑھ بڑھ ہوگی اس کا مطبع یہاں پر current divide ہو رہا ہے یہاں سے current divide ہو رہا ہے جہاں سے current divide ہوتا ہے اس کا مطبع یہ جو اوپر والے 3 ohm اور نیچے والا 3 ohm آپس میں کس میں پرل میں ہے کیونکہ یہاں سے current کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو ایک وائر کی رزیسنس 6 ohm تھی جب آپ لوگوں نے bend کر کے اس کا circle بنا دیا اس کے diameter کے opposite end پہ اریکی ونٹ بتانی ہے تو جب یہاں سے current کا flow بناو گے a point سے ان دو points opposite end of the diameter یہ بنتے ہیں یہاں سے جب current کا flow بنائیں گے تو یہاں سے current divide ہو رہا ہے جب divide ہو رہا ہے پرل کی برانچ ہے اگر یہ دونوں پرل میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے R equivalent کیسے انکالیں گے اوپر دونوں کا product نیچے دونوں کا sum 9 by 6 تو کتنا ہو جائے گا 3 by 2 ohm اس کی جو R equivalent بنے گی وہ 3 by 2 ohm ہوگی ان circuits کو جو بچوں میں نے آپ کو idea دیئے ان کو solve کرنے کی کوشش کریں امید آپ کے جتنے بھی circuits ہیں اس سے beyond آپ کے نہیں آئیں گے اگر آپ کو اس کا method سمجھ آ گیا ہے تو انشاءاللہ آپ ان کو attempt کریں گے تو چیزیں بڑی easily attempt ہو جائیں گے مسئلہ مسائل نہیں بنے گے ہمارا اس unit کا last topic رہ گیا تھا potential meter minute ہمارے پاس 45 5 بھی نہیں رہے 43 ہیں اب ہم اپنے potential meter کی بات کرتے ہیں کافی زیادہ ہم لوگوں نے R equivalent پہ بات کی ہے potential meter میں کچھ circuit آپ کو نا assignments کے لئے بھی مجھے جیسے time ملتا ہے نا ایک دو دن میں میں آپ کے ویڈس اپ گروپ میں send کر دوں گا وہ circuit for sake of assignments نا تو وہ circuits آپ solve کر لی جائے گا بعد میں اس کا solution بھی send کر دیں گی تاکہ آپ کو idea ہو جائے گا وہ کو کیسے ہوئے نا لیکن ایک دو تین دن میں اس کے لئے دے دوں گا دس بارہ circuits send کر دوں گا آپ کی further practice ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ ان circuits کو صحیح طرح ایک دفعہ understand کریں پھر ان circuits کو خود سب circuits کو علیدہ سے کسی page پر آپ بنائیں اور ان کو دوبارہ سے solve کریں by different values لیکن میں نے جب کسی circuit کو solve کیا ہے تو میں کیا لیتا رہا ہوں R آپ R سے نہ solve کریں آپ اس کو کو values assign کریں 2, 3, 4 اور جس طرح values میں نے اس کو solve کیا پھر آپ اپنی ان values کے question کو solve کریں تو پھر آپ کی اس کے grip زیادہ strong ہو جائے گی تب کوشش کریں کہ values لے کر question کو solve کریں شروع کرتے ہیں پوٹینشو میٹر نیا topic UHS میں ایڈ ہوئے وہاں پہلے نہیں تھا ایٹا میں اور انجنرنگ میں تو ظاہرہ پوری book include ہے پوٹینشو میٹر کا UHS میں نیا topic ایڈ ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا تھوڑی اچھی بات کروں پوٹینشو میٹر پہ تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو enjoy بھی کریں بڑا پیارا سا topic بھی ہے voltage سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک اور چھوٹی سی بات پہ voltage maring instrument کون کون سے ہوتے ہیں ان کے کیا فائدے ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں voltage maring instrument پوٹینشو میٹر پہ بات کرتے ہیں ابھی بڑی اچھی بات کریں voltage maring instrument جو ہے اس پہ سوچی بات کر لیتا ہے کون کون سے voltage maring instrument ہوتے ہیں voltage maring instrument میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے analog voltmeter analog voltmeter analog voltmeter کون سے ہوتا ہے جو ہماری لیپ میں پڑھا ہوتا ہے جس کے اوپر اس طرح کی وہ نیڈر یوں نہیں پڑھا ہوتا ہے لیپ کے اندر ایک voltmeter اور جس voltmeter کی اوپر آپ لوگ کی جو ہے وہ needle وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہے اس voltmeter کا ہم لوگ analog voltmeter کا نام دے دیں گے اس پہ اس طرح کی needles ہی لگی ہوتی ہے اس پہ سوئی لگی ہوئی ہے نا بس ہوا analog voltmeter ہوتا ہے سوئی والا جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے میں اس کی بس property دکھوں گا کیونکہ ہمارے کورس میں voltmeter تا ہے نہیں آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جو analog voltmeter ہوتا ہے ایسا voltmeter ہمیشہ ڈراؤ کرتا ہے کرنٹ کو یہ بس آپ ڈی کیٹ والے بس یاد رکھیں گے کرنٹ کو ڈراؤ کرتا ہے اور اگر یہ کرنٹ کو جو ڈراؤ کر لیتا ہے تو یہ پھر ایکوریٹ نہیں ہوگا یہ ناٹ ایکوریٹ ہوگا لیکن یہ ہوتا سچ سے یہ inexpensive ہوتا ہے دو دھائی سو روپے کا مل لیتا ہے مارکٹ سے inexpensive ہوتا ہے تو analog voltmeter مطلب جو سوئی والا voltmeter ہوتا ہے اس کی تین properties کرنٹ کو ڈراؤ کرتا ہے تو result inaccurate ہو جائیں گے کرنٹ ڈراؤ کرنا ایک لمبی چھوڑی سٹوری ہے اس پہ ابھی ہم بات یہاں نہیں کریں گے ایٹا کی کلاس میں میں اس پہ لمبی بات کروں گا ابھی ہم اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایکوریٹ نہیں ہوتا کرنٹ اس نے ڈراؤ کر لی ہے سرکٹ کا inexpensive ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جناب digital voltmeter یہ analog ہوگے دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے digital voltmeter اگر ہم ڈیجیٹل voltmeter کی بات کریں تو جو ڈیجیٹل voltmeter ہوتا ہے اس کے بارے ہم یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے not draw current یہ current draw نہیں کرتا ہے not draw current digital voltmeter کے بارے میں آپ کو یہ تو پہ چل چکا ہوگا کہ اس کے اوپر نیڈل نہیں ہوگی اس کے اوپر اس طرح digital ڈیجیٹل ڈسپلے ہوگا اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں digital voltmeter اور analog voltmeter میں صرف ڈسپلے کا فرق ہے یہ بات ٹھیک ہے ڈسپلے کا فرق بھی ضرور ہے اور انٹرنل construction بھی ڈیفرنٹ ہے مطلب اندر جو construction ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے خالی ڈسپلے کا فرق نہیں انٹرنل construction کا بھی فرق ہے جس کی وجہ سے یہ current draw کرتا ہے اور یہ current draw نہیں کرتا ہے یہ پنجاب کی بک میں لائن لکھی ہوئے اس نے جو پلنشومیٹر کا فرس پیراغراف ہے نا اس کو میں اس طرح سمجھانے کی تھوڑا چینج کر کے کوشش کر رہا ہوں اس نے یہ باتیں اس فرس پیراغراف میں کسی اور سینس میں کی ہوئی ہیں یہ باتیں ساری جو بھی میں کر رہا ہوں تو not draw current یہ جو باتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے لئے فرس پیراغراف پنجاب کی بک سے پڑھی اگر جو ڈیجیٹر والٹ میٹر جو ہوگا not draw current KPK کی بک میں اس لئے بات نہیں کر رہا یہاں پر ابھی زیادہ کیونکہ KPK کی بک میں تو اس نے آپ سب کو آئیڈیا ہے پوٹنشومیٹر کو صحیح اس نے لکھے ہی نہیں ہے نا اس نے تو بہت شارٹ سی فارم میں پوٹنشومیٹر کو سمجھا دیا ہوئے تو اس طرح کی ایم سکیو نہیں بنتے جس طرح KPK کی بک میں لکھا ہوئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ KPK کی بک میں KPK کے انٹرس میں پوٹنشومیٹر کے ایم سکیو آئیں گے نہیں بہت اچھے ایم سکیو آئیں گے لیکن وہ ایم سکیو تو ٹھیک بن کر آئیں گے نا وہ ایم سکیو میں یہ تو نہیں کہے گا کہ بک میں topic صحیح نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بس آپ اسی طرح اس کو پڑھیں گے topic کو تو آپ لوگوں نے صحیح کر کے ہی پڑھنا ہے نا تو یہ current draw نہیں کرے گا آپ سمجھ آگئے ایک تو display different ہے اندر بھی story دونوں کی different ہوتی ہے جب current draw نہیں کر رہا تو یہ accurate ہوگا اور یہ اس کے مقابلے میں little expensive ہوتا ہے مطلب اگر وہ 500 روپے کا مل رہا ہے یہ تقریب میں 1000 روپے یہ 1200 روپے کا ملتا ہے مجھے پتہ نہیں مجھے اس کی price اس کا پتہ ہے کیونکہ بھی لئے ہی نہیں ہمیں 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 یہ ہی لیتے ہیں اچھا یہ تقریبوں سے تھوڑا مہنگ ہے 1500 روپے کا ہوگا تھا اچھا CRO کے اگر ہم بات کریں CRO پہلے ہمارے کورس میں وہ کرتا تھا پہلے UHS میں بھی CRO ہوگا جائے MDCAT کے students ہیں وہ دیکھیں گے بہت سارے انسکیو ان کو cathode ray سیلوسکوپ کے نظر آئیں گے KPK کے بک میں تو یہ topic ہی نہیں ہے لیکن UHS میں پہلے topic include ہوا کرتا تھا new course میں include نہیں ہے اس لئے اس میں اپنے پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں new course میں انہوں نے نکال دیا CRO خیر ابھی ہم comparison میں پڑھ رہے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور not accurate کیا voltage accurate صحیح measure نہیں کرتا یہ voltage accurate measure کر رہا ہے بات کس کی ہو رہی ہے voltage measurement کی CR جو ہوتا ہے cathode ray oscilloscope یہ بھی not draw current not draw current یہ current کو بلکل draw نہیں کرتی جو بڑی مہنگی ہوتی ہے very expensive اگر آپ بہت اچھی CR لیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ روپے کی ملتی ہے CR مہنگی ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے تو یہ current draw نہیں کرتی ہے یہ very expensive ہوتی ہے اب آتے ہیں اپنے potential meter کی طرف تو جو یہ سارے کام کر رہے ہیں potential meter ان کے ساتھ comparison میں بھی لکھ سیں potential meter کی باتیں پھر اس کی اپنی لیدہ باتیں کریں گے تو potential meter میں بھی یہ property ہوتی ہے یہ not decorate potential meter not draw current میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم potential meter کو پڑ کی ہو رہے ہیں یہ اس کی ضرورت ہمیں اتنی کیا پڑی ہے اب آپ ساروں کا آپ نے دیکھا نا تھوڑا بہت اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ potential meter کو ہم کیوں prefer کرتے ہیں یہ تو current draw نہیں کرتا current draw نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے accurate ہوگا یہ accurate ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ inexpensive ہوتا ہے بالکل سستا سا ہوتا یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ potential measurement کی طرف آئیں voltage measurement کرنے لگیں تو کیا ضرورت ہے کہ یہ سستا تھا لیکن یہ answer inaccurate دے رہا تھا یہ expensive ہوتا لیکن یہ کیا ہے یہ inexpensive بھی ہے اور اس کا answer بھی accurate آتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ جو ہے وہ potential meter کو usually use کر رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ کا question پیپر میں آ جاتا ہے کہ کون ایسا ڈیوائس ہے جو current draw کرتا ہے تو analog volt meter current draw کرے گا یہ تینوں current draw نہیں کرتے یہ question آ جاتا ہے کہ ان ساروں میں سے آپ کے پاس ان سب میں سے اگر آجئے سب سے زیادہ accurate کون سے تو یہ سارے ٹھیک ہے accurate answer ہوتے ہیں لیکن یہ اگر لاکھوں میں بک رہا ہے اس میں کوئی خاص بات تو ہوگی تو ان ساروں میں سے اگر آپ سے کہے گا سب سے most accurate کون سے تو سب سے most accurate جو ڈیوائس ہے وہ کون سے سی آر ہوتا ہے سی آروں کے اور بھی بڑے فائدے ہیں کیونکہ سی آروں ہمارے course میں نہیں ہے اس لئے میں اس پہ بات نہیں کر رہا لیکن ان ساروں میں اگر آجئے سب سے most accurate ڈیوائس کون سے یہ بھی accurate ہے یہ بھی لیکن تھوڑے بہت ان کی drawbacks ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے accurate ڈیوائس ہے سی آروں کے تھوڑ رے اسیلوسکوپ ان سارے ڈیوائس میں سب سے زیادہ accurate ڈیوائس ہے challenge شروع کرتے ہیں اپنا potential meter پڑھنا ہم لوگ نے تھوڑا سا یہ سیکھ لیا کہ باقی ڈیوائس کے ساتھ ملتا جنتا ہی یہ بھی کوئی instrument ہے potential meter کے بارے میں تین باتیں ہم کرتے ہیں mainly پہلی بات ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ potential meter جو ہوتا ہے basically use to یعنی main اس کے اگر ہم بات کریں کہ mainly یہ کس کام کے لئے use ہوتا ہے تو mainly function میں اب لکھتے ہیں use to compare use to بلکہ used as a potential divider پہلا لکھنے used as a potential divider پہلا اب لکھنے کہ یہ use ہوتا ہے as a potential divider دوسرا اس کے use لکھیں it is used to mayer unknown emf یہ unknown emf کو measure کرنے کیلئے use ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھ رہے ہیں use to compare emf مطلب ہم یہ تین باتیں اس کی details سے بڑھیں گے باقی اس کی جو کچھ applications ہیں وہ آپ کی KPK کی book میں اس نے لکھوئی ہیں وہ application آپ لوگوں نے KPK کی book سے دیکھ رہی جگہ ایسے ہی آپ کا time waste کروں گا page 101 پہ جو application اس کی لکھوئی ہیں اپلکیشن کا اپلکیشن کا صرف آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ایمس کیو میں آئیں گے اس کی کونسی application ہے آپ لوگوں نے all option choose کر لینا اپلکیشن وہیں سے پڑھ لیں گے ہم ان تین points کو mainly discuss کریں گے بھی اپلکیشن آپ ادھر سے read کر لیں گے اچھا اس کا اگر ہم principle کی بات کریں اس کا جو principle ہے اس کا principle میں ہم یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی پراپر ورڈنگ لکھتا ہوں تو اس کی ورڈنگ اس نے KPK book میں یہ لکھوئی ہے its principle of action میں پر ورڈنگ دیکھ سکتا ہوں its principle of action is that and یہ بات میں آپ کو principle سمجھ بھی آ جائے گا and unknown book کی لائن لکھ رہا ہوں and unknown emf کہہ یا potential difference ہوگا is by 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 belcing it is measured by belcing it holy or in part against a noun potential difference یہ اس کا principle اس کا principle کی کیا میننگ ہے وہ انشار سی بات یہ ہے ان ساری باتوں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم اس کا principle یہ کہتا ہے کہ we obtain null point کونس 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 تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو principle پوٹنشو میٹر کا اس پوٹنشو میٹر کا جو پرنسی پل ہے وہ سیم ہے اگر آپ کیا مز کے واجے پوٹنشو میٹر کا پرنسی پل کس کے ساتھ سیم ہے تو پوٹنشو میٹر کا پرنسی پل سیم ہے کس کے ساتھ ویڈرین بیج کے ساتھ کیا کہ ویڈرین بیج کی بھی working تب ہی سٹارٹ ہوتی ہے ویڈرین بیج کی مدے سے میئر تو پتہ نام تو پتہ ہوا اے نمان응 پرزسنس کرٹنیں ویڈرین بیج کا کام پوٹنشو میئر کرنا نہیں ہوتا اس کا کام تو رزسنس میئر کرنا ہوتا ہے لیکن ان دونوں کی principle سیم ہے کیونکہ اس ویڈرین بیج میں ہم انمان رزسنس کو مئیر کرنے کیلئے سب سے پہلے ویڈسن ویڈ کو بینس کرتے ہیں پوڈنشو میٹر میں بھی ہم اننون ایمیف کو میری کرنے کے لیے اس کے اندر ہم انہوں نے ایمیف میری کرنی 10 ایمیف کو میری کرنے کے لیے ہم پہلے پوڈنشو میٹر کو کیا کریں گے بینس کریں گے تو پرنسپل سیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے بھی ریزیسنس میری ہو رہی اس کا جو میجر فنگشن ہے ویسے اس کی جو اپلیکیشن میں اس میں پڑھیں گے کہ اس سے انٹرنل ریزسنس بیٹری بھی میئر ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ہمارا جو بیسک پرپید ہے وہ یہ تین ہے ان تینوں میں سے مین کونس ہے میئر میٹ آف انو نہیں اس کو میئر کرنے کے لیے اس کا جو پرنشل میٹر کا پرنسیپل ہوگا وہ ویٹسن بیچ کے پرنسیپل کے ساتھ میچ کرے گا یہ کیا باتیں لکھیں ہیں ابھی میں جب سرکر شروع کرتا ہوں تو یہ آپ کو ساری باتیں بڑے سمپل ویس سے سمجھ آ جائیں گے اب ہم اس کا جلدی سے چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے کچھ اچھے اچھے کوسشن کی طرف چلے جائیں سب سے پہلے اس کا یوز جو ہوتا ہے پوٹینشل میٹر کے اندر اگر ہم اس کی کنسکشن کی باتیں کہ پوٹینشل میٹر کے اندر لگا کیا چیز ہوتی ہے پوٹینشل میٹر کی کنسکشن میں اس کے اندر ایک وائر ہوتی ہے اور جس وائر کی لیند 4 میٹر ہوتی ہے اس کا یوزیلی لکھ رہا ہے 4 میٹر ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے مطلب اگر آپ کے کرشن آجیں اس 4 میٹر کی لیند یوزیلی کتنی ہوگی تو 4 میٹر ہوگی لیکن لین fam4 میٹر سے زیادہ بھی اس کی یوز ہوتی ہے اور 4 میٹر سے سمٹائم کم بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے لیکن نارمنی جو ہماری لائیوز میں پڑے ہوئے ہیں ان میں پوٹینشل میٹر کی وائر کی لیند 4 میٹر ہی use ہوتی ہے اگر آپ کہا جائیں کہ پوٹینشل میٹر کی وائر کی لینس usually کتنی use ہوتی ہے تو آپ بولیں گے 4 میٹر use ہوگی اور پھر اس کے اندر جو چیز use ہوتی ہے اس میں ایک source use ہوتا ہے of non-voltage کہلے یہ ایمیف کہلے source of non-voltage ایمیف ایک source use ہوتا ہے جس کی ایمیف ہی ہمیں پتہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا use یہ ہوتا ہے used as a potential divider used as a potential divider میں نے آپ کو ایک بات پچھلے دنوں بتائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو real state ہوتا ہے real state بھی as a potential divider use ہوتا ہے اور potential meter بھی as a potential divider use ہوتا ہے تو real state جو potential divider use ہوتا ہے اس میں جو potential ہوگا real state میں جو potential ہوگا وہ continuously vary کرے گا اس میں جو potential ہوگا وہ continuously vary کرے گا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کیا بتایا تو میں نے بتایا تھا جو real state ہوتا ہے اور real state میں بھی as a potential divider تو real state بھی use ہوتا ہے real state میں جو potential ہوتا ہے real state میں میں نے بتایا تھا جو potential ہوتا ہے وہ vary کرتا ہے turn by turn اس کی وجہ اس نے بتا دی تھی اس میں potential vary کرتا ہے turn by turn تو اگر آپ کا یہ پنجاب کی بک میں ایک short question بھی ہے کہ describe a circuit in which potential is continuously vary تو افصر لوگ اس میں real state as a potential divider key میں بھی یہی دہاتر میں لکھا ہے کہ real state as a potential divider اس short question کے آنسے میں لکھا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا basically جو potential continuously vary کرتا ہے وہ کس میں جو potential meter ہے نا potential meter میں potential continuously vary ہوگا یہ جب use پڑھ رہے ہیں کس کا پڑھ رہا ہے potential meter کا پڑھ رہے ہیں نا کہ potential meter use ہو رہا ہے potential divider تو potential meter جو ہے اس میں potential continuously vary ہوگا کیسے continuously vary ہوگا وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اس میں ہم یوں بات کرتے ہوتا ہے نا suppose کریں آپ کا اسی ایک بیٹری ہے اس بیٹری کی ای میف ای ہے اور اس بیٹری کی ای میف آپ کو ناؤن ہے اس کی ای میف آپ کو بتا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے وہ یوں سمجھنے کے potential meter کی وائر لگا دی میں resistance اس کی اس لیے بنا رہا ہوتا کہ آپ وہ یہ نہ کہیں کہ وائر کی resistance یہ potential meter کی وائر ہے a point سے b point یہ وہ potential meter کی وائر ہے جو نارمی چار میٹر کی total وائر ہے potential meter اس کی وائر کی length کو ال گول دیتے ہیں اس کی resistance پار کہہ دیتے ہیں اب آپ لوگوں نے جب اس کو ایسے potential divider use کرنا ہے یہ کیا ہوگا potential meter کی وائر اور یہ بیٹری دو ہی تو چیزیں ہیں ایک وائر ہی ہوتا ہے اور ایک source اور دونوں والٹے ہی ہی ہوتا ہے یہ دونوں لگ گئے اب آپ لوگوں نے جب اس کو ایسے potential divider use کرنا ہے اس فقط آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس a point کے ساتھ یہاں پر ایک وولٹ میٹر لگا دینا اور اس وولٹ میٹر کے ساتھ یہاں پر ایک sliding terminal لگا دینا ہے اس sliding terminal کو یہاں پر جوکی بولتے ہیں جو sliding terminal ہوگا اس کو اس میں جو نام دے رہے ہوتے ہیں وہ sliding terminal بھی بولتے ہیں یا sometime اس کو جوکی کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس وائر کی total length L ہے اس point کو ہم سی point کہہ دیتے ہیں اب سی point تو ویری کرے گا یہ a اور b کے دیمان میں سی point change ہو سکتا ہے اب آپ کا یہ جو وولٹ میٹر ہے یہ وولٹ میٹر لگا ہے between point a and c یہ وولٹ میٹر آپ کو potential بتایا گا between point a and c اور a اور c پوائنٹس کے دیمان میں جو وائر کی length ہے اس کو میں small L کہہ دیتا ہوں a اور c پوائنٹس کے دیمان میں اگر ہم potential calculate کرنا چاہیں اگر ہم a اور c پوائنٹس کے دیمان میں potential calculate کرنا چاہیں تو a اور c پوائنٹس کے دیمان میں وائر کی resistance کو small R کہہ دیتے ہیں اور اگر وائر کی length ہمیں given او question میں تو L ہوگی small L ہوگی اور a سے b تک وائر کی total resistance capital R a سے b تک potential meter کی وائر ہے total یہ potential meter کی وائر ہے a بھی اس کی total length L اب a اور c پوائنٹس کے دیمان میں potential کیسے calculate کریں گے اس کا فرمدہ یہ ہوگا کہ ہم اس بیٹری کی ایمیف جو نون ایمیف ہے اگر a اور c کے دیمان میں resistance پتا ہے تو a اور c کے دیمان میں resistance کو divide کر دیں گے total اس وائر کی resistance ہے تو a اور c پوائنٹس کے دیمان میں potential ہم اس فرمدہ سے calculate کریں گے یہ کون سی ہو جائے گی اس بیٹری کی ایمیف small R کے ہے a اور c پوائنٹس کے دیمان میں resistance اور capital R کے ہے یہاں سے یہاں تک کی total resistance اب ہم چاہیں اگر آپ کے سوال آجیں کہ اس دو پوائنٹس کے دیمان میں potential بتائیں اور آپ کو resistance نہ کی منہو length کی منہو یہ تو آپ کو ساروں کو رول پتائیں کہ resistance کا length کے ساتھ کونس ہے direct relation ہوتا ہے سب کو یاد ہے ہم اس resistance کو length سے replace کر دیں گے small R کا link کس کے ساتھ ہوگا small L کے ساتھ اور capital R کا link ہوگا capital L کے ساتھ اس کا مطلب ہوا ہے کہ جب ہم بول رہے ہیں کہ real state as a potential divider use ہو رہے ہیں اس بات کو ذرا clear کریں دیکھیں real state کی یوں بائر لگی ہوتی انہیں اس میں کوئی term تو نہیں ہوتا ہے یہ یوں سی دی سی دی وائر ہے آپ لوگوں کا یہ point یہ ہے تھوڑا سا سمجھانے کے لئے بنا رہا ہوں یہاں پر gold meter آپ نے لگایا یہاں پر point C ہے اب اگر آپ اس C point کو یہاں سے یہاں تک move کرواتے ہیں آگے لے جاتے ہیں اس point سے تو اس کا مطلب ہی کہ اس میں کوئی term تو انواز نہیں ہو رہا real state میں کیا ہوتا ہے آپ یوں تھے نہیں real state تو اس میں جب سلائیڈنگ terminal کو یہاں سے یہاں تک move کرواتے تھے تو resistance یہ والی change نہیں ہوتی سوری نظر نہیں آرہا potential meet جو real state تھی نے اس میں یوں turn بنے ہوئے تھے جب وہ سلائیڈنگ terminal کو یہاں سے یہاں تک move کرواتے تھے تو آپ کو لگتا تھا آپ نے اتنا move کیا ہے حالانکہ current بچارے کو یہاں نیچے پورا turn change جاتا تھا تو وہاں potential turn by turn vary کرتا تھا لیکن یہاں پر جب آپ اس point سے اس point تک جائیں گے تو جتنا آپ جائیں گے اتنی وائر کی resistance change ہوگی کیونکہ اس میں کوئی turn کا چکر تو ہے نہیں یہ تو سیدھی سیدھی ایک وائر ہے but resistor وائر ہے مثلا اس کے resistance آئی ہے لیکن جتنا move کریں گے اتنی resistance change ہوگی تب ہی تم اس resistance کو لینڈ سے کیا کر رہے ہیں replace کر رہے ہیں کیا اس point کو اس resistance کو لینڈ سے replace کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں تک نیچے سے پوری turn change ہو جائے گا پوری turn کی length count ہوگی امید آپ کو بات سمجھ آ چکے ہوگی تو in short conclusion یہ ہے کہ آپ کا جو potential meter ہے وہ potential divider کے طور پر use ہوتا ہے اور اس میں potential continuously vary کرتا ہے کیونکہ اس میں جب آپ ایک point سے دوسرے point تک جاتے ہیں تو لینئر move کرتے ہیں موسیقی موسیقی